موسیقی کہ چیپ جسٹس کی تقرری موجودہ چیپ جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے تین دن قبل کی جائے چیپ جسٹس کی تقرری کا عمل ہمیشہ سے ہی اہمیت کا حامل رہا ہے کیونکہ یہ فیصلہ ملکی عالی عدلیہ کے مستقبل کے فیصلوں پر بہا راست اثر ڈالتا ہے اس مرتبہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے اس تقرری کے لیے ہم کردار ادا کیا پارلیمانی کمیٹی کا یہ بند کمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم پانچ میں ہوا جس میں سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یائی آفریدی کے نام زیرے بحث آئے ہیں اجلاس میں بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی کے ممبران شریک ہوئے جن میں راجہ پرویز اشرف ہیں، فاروق ایچ نائک، سید نوید کمر، کامران مرتزہ، رانان سار، احسن اقبال، شاہستہ پرویز ملک، آزم نظیر تارڑ اور خواجہ حاصف بھی شامل تھے دیکن اہم نکتہ یہ رہا کہ سنی اتحاد کانسل کے تین عراقین جن میں علی زفر ہیں، بریسٹر گوہر ہیں اور حامد رضا ہیں انہوں نے اس اجلاس کا بائی کارٹ کیا ہے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے دوران سنی اتحاد کانسل کے عراقین کو اجلاس میں شامل کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتزہ نے سنی اتحاد کانسل کے عراقین سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا انہیں شرکت کی دعوت دی، منانے کی کوشش کی جاتی رہی لیکن ان کی طرف سے واضح انکار آیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ نے بھی کہا کہ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ سب کو منائے جائے اور اس مقصد کے لیے کمیٹی نے ایک چار اکنی مذاکراتی ٹیم بھی تشکیل دی ہے جس میں راجہ پرویز اشرف شامل ہوں گے، کامران مرتزہ ہوں گے، رانہ انسار ہوں گے اور احسن اقبال بھی شامل تھے یہاں تک کہ سپیکر کے چیمبر میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک اور اجلاس بلایا گیا لیکن کوئی بھی حتمی نتیجہ نہیں نکل سکا کیونکہ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بریسٹر گوہر نے کہا کہ ہماری سیاسی کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس عمل میں شریک نہیں ہوں گے وقفے کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے اپنا اجلاس دوبارہ شروع کیا اور دو تہائی اکثریت سے جسٹس جائی آفریدی کے نام پر اتفاق کر لیا گیا کمیٹی کے چیمین اور وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے اعلان کیا کہ جسٹس جائی آفریدی کا نام بطور چیف جسٹس آف پاکستان وزیر آزم کو بھیجوا دیا گیا ہے اور اب اس نام کی منظوری صدر مملکت سے لی جائے گی یہ فیصلہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب ادلیہ کے اندر اور باہر خاص طور پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ سناسی سیاسی جو تناؤ ہے وہ اس وقت اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور بہت سے حلقوں کی جانب سے پہلی یہ کہا جا رہا تھا کہ جسٹس یائی آفریدی کا نام ہی حکومت کی طرف سامنے آئے گا اور جب یہ نام سامنے آئے گا تو اس پر پاکستان طریقہ انصاف کو بہت سے اختلافات بھی ہوں گے اس پر ہم آگے چل کر بھی بات کریں گے اب ہی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اہم مسئلہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری سموگ سے ریلیٹڈ ہے جس کے نتیجے میں بہت سے مشکلات کبھی سامنا کرنا پڑا ہے ہم تمام لوگوں کو محکمہ موسمیات کی طرف سے روہ برس موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سموگ میں واضح اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے امیموی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سموگ کا جو موسم ہے وہ نومبر سے دسمبر تک جاری رہتا ہے لیکن اس بار موسمیاتی تبدیلیوں اور درجہ حرارت میں جو اضافہ ہے اس نے سموگ کے مسئلے کو مزید سنگین اس وقت بنا دیا ہے اور مزید بھی بنا سکتا ہے محکمہ موسمیات کیا بتانا ہے کہ فیکٹریوں سے نکلنے والی علودگی اور گاڑیوں کا دھواں بھی سموگ میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے پاکستان کے چند بڑے شہروں کی اگر ہم بات کریں جن میں لاہور ہے گجنوالا ہے شیخ اپورا ہے کسور ہے اور فیصل آباد شامل ہیں ان شہروں میں سموگ بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے محین یہ بتا رہے ہیں کہ فضائی علودگی کا بڑھتا ہوا رجحان نہ صرف شہریوں کی صحت بلکہ ماحول کو بھی شدید متاثر کر سکتا ہے اسی طرح محکمہ موسمیات کے مطابق سموگ کے دوران حد نگاہ کم ہونے کے باعث جو ٹرافک حادثات ہیں ان کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بیماریوں کی بات کرتے ہیں جس میں دمہ ہے برانکائٹس ہے اور سانس کی جو دیگر بیماریاں ہیں ان کا پھیلاؤ بھی سموگ سے متاثر علاقوں میں زیادہ ہو سکتا ہے خاص طور پر جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں بزرگ افراد کی بات کرتے ہیں یا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کم ایمیونٹی کا شکار ان کی ایمیونٹی اس وقت کامپرمائز ہو چکی ہے تو وہ سموگ کے مظر اثرات سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اسی طرح لاہور کے فضائی میار کی اگر ہم بات کریں تو تازہ ترین رپورٹ کے مطابق شہر کا جو ائر کالٹی انڈیکس ہے یعنی ایک یو آئی ہے وہ چار سو ستائیس تک پہنچ چکا ہے جو کہ انتہائی مزرے صحت ہے اس وجہ سے لاہور اس وقت دنیا کے علودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر موجود ہے جبکہ بھارتی دارالحکومت دہلی دوسرے نمبر پر کلکتہ تیسرے اور دبائی اس وقت چوتھے نمبر پر ہے لاہور کی موجودہ صورتحال دیکھیں تو ماہرین اور حکومت کے لیے بھی ایک سنگین چیلنج بن چکی ہے اس ساری صورتحال اور موسمیاتی تبدیلیوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے صرف موجود ہیں محولیاتی تذیعہ کار جواد میبن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کچھ ڈیٹیلز ہیں میں نے بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے ہمیں چاہوں گا کہ اب اس پر آپ کا بھی کمنٹ لیں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سموگ میں اضافہ کا جو رجحان ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس حد تک یہ تشویشناک ہے جی اسلام علیکم بلکل ارمال بھائی کافی زیادہ جو ہے وہ تشویشناک ہے اور اس کا جو سموگ کردے سلسلہ ہے یہ اپنے وقت سے جو ہے وہ کافی پہلے شروع ہو چکا ہے اور کافی حد تک جو ہے وہ ابھی سے یہ سیویر ہوتا چلا جا رہا ہے انفیکٹ اس وقت بھی اگر ہم ریال ٹائم اپڈیٹس کی بات کریں تو لاہور شہر کا جو ایکیو آئی لیون ہے وہ ساڑھے پانسو بکراؤس کر چکا ہے اور کئی علاقوں میں تو یہ سات سو ساڑھے چھ سو تک بھی اس وقت جو ہے وہ پی پی ایم پہ جا رہا ہے جو کہ ایکسٹریم لی سیویر ہے ہیزرڈرز ہے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مزرد شہر ہے ساتھی ساتھ جو ہے وہ شہر کراچی بھی جو ہے وہ اس وقت آج یہاں پر بھی جو ہے وہ کافی انہیلی سیچویشن ہے اور اس وقت شہر کراچی بھی جو ہے وہ تھرڈ پر ہے ورڈ لیکنگ کے اوپر پر لاہور ہے سیکنڈ پر نیگ ڈیلی جس طرح آپ نے بتایا اور تھرڈ پر جو ہے وہ کراچی آ چکا ہے تو یہ اوورال جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے جو ایفیکٹس ہیں وہ پاکستان اور اس کے آساس جو ہمارے قصے کے علاقے ہیں جس طرح انڈیا ہے جس طرح نیپال ہے جس طرح ایو ای ہے تو اس اوورال پورے ریجن کے اوپر جو ہے اس کے آساس جو ہیں وہ ویزیبل ہیں اور آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ کافی حد تک جو ہے وہ مجید تنہین ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سال لیکن لیکن جب آد اگر ہم ریزنز کی بات کریں تو بنیادی ریزنز آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا ہیں جب ہم دبائی جیسے ملک کی بات کرتے ہیں جو ترقی آفتہ ملک ہے جہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ اس کا شکار کیسے ہو گئے وہ اس کو کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے دیکھیں انوار بھائی دبائی جیسے شہر ہو گئے یا یوئی اور اس کے دیگر جو شہر ہیں یہاں پر تو بسیکلی ونڈ شیفٹ کا جو سلسلہ ہے سیزن شیفٹ کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے ان دنوں جو ہے وہ شمال ونڈ جو ہے وہ ان علاقوں میں موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مٹی اور دردالو یہاں پر سیچویشن رہتی ہے یہ ہر سال ہوتا ہے ہر سیزن میں ہوتا ہے لیکن اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سا وقت سے پہلے ہو رہا ہے اور اس کی شدت بھی زیادہ ہے اگر ہم کوئر ریجن بھی بات کریں لاہور یا پاکستان اور جس طرح نیو ڈالی ہے اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں یہ شہر کافی قریب قریب ہیں تو یہاں پر جو سب سے بڑا جو کوئر ریجن ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیبل برننگ کا پروپس برننگ کا جو سلسلہ ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ یہ دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے یہ کافی ٹائم پہلے شروع ہو گیا ہے پچھلے ہفتہ در سلسل سے ہمیں سے کنٹینیو سلی ان علاقوں کو مانیٹر کر رہے ہیں فائر میکس کے طرح اور ہر دوسرے سپورٹ پہ جو ہے وہ فائر میکس میں جو ہے وہ آگ لگی بھی نظر آ جاتی ہے تو یہ جو سلسلہ ہے میں ان کو کوئر ریجن یہ ہے اس کے بعد پھر ویکل پولوشن ہے انڈسٹل پولوشن ہے تو اوور آل جو ہے وہ زیادہ تر جو کوئر ریجن دیکھنے میں آتا ہے کلائمٹ شپ کے باوجود بھی وہ مین میڈ جو ہے جو ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ اسے پیدا کر رہے ہیں اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ اب ہم بھورتنا شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا سموک کے اس مسئلے پر پھر آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کے پاس کونسی ایسی آپشنز موجود ہیں یا حکومتیں کونسی ایسے مخصوص اقدامات ہیں جو وہ کرتے ہیں تو پھر اس سے کچھ فائدہ ہو دیکھیں سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا جو کنسیو گیوٹر ہے وہ آپ کی کراوٹ کرنی کا ہے پوری طور پر جو ہے وہ اس کے لئے دامات کیے جائیں لازٹیر بھی جو ہے وہ پنگاہ حکومت کی دعنی سے اس طریقی کی کیسے ہی کی جائی تھی کافی حد تک ایفیکٹیو رہی تھی لیکن یہ شورٹ کم کیلئی تھی لاغ کم کیلئی تھی اس طرح نے دیکھا کہ دوبارہ وہ اس طرح شروع ہو چکا ہے تو سب سے پہلے تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے یہ جتنا زیادہ اسے کنٹرول کریں گے اتنا پوری طور پر جو ہے وہ اس کے ایفیکٹ نظر آنا شروع ہو گے اس کے بعد پر دیگر سٹیپس ہیں جس طرح انڈسٹریل پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے آپ اوبیسی اسے روٹ نہیں سکتے ویہیکل پولوشن ہے آپ گاڑیوں کے روٹوں پر جو ہے وہ گاڑییں چلنا اوبیسی بند نہیں کر سکتے لیکن اس کی نیئے ایک سٹیپس بنا سکتے ہیں جس طرح ہر جگہ ہر کرکی آف کا ملک میں ہوتا ہے بیگر شہروں میں ہوتا ہے بڑی شہروں میں کہ اس کا ایک سٹیپس ہوتا ہے اس سے پروفللی فلٹر ہوتا ہے اس کی چیک آؤٹ گاڑی وہ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے انڈسٹریل پولوشن کو بھی جو ہے وہ پروفللی منیج کیا جاتا ہے فلٹر کیا جاتا ہے اس کے بعد جو اس کی ٹاپسٹی پیس ہوتا ہے اگر یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہم ابھی سے لینا شروع کریں گے تو آگے آنے والے سالوں میں اس کے ایک سافی زیادہ مصبت ایفیکس ہم دیکھنے میں آئے گا ہماری جنریشن آنے والی جنریشن کو جو ہے وہ خائدہ ہوگا کہ آپ اگر نوٹس کریں تو کچھلے پانسٹا سال پہلے وہ سموک کے اس طریقے کے مسئلے مطال نہیں ہوتے تھے کلائمٹ چینج بھی کونٹروبیوٹ کر رہا ہے اور جو مین میڈ جو قوزز ہیں وہ بھی اسے کنٹروبیوٹ کر رہے ہیں اور ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ ایکسٹریم ہوتا چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ سا جواد آپ نے بھی دیکھا کہ گاڑیوں کے دھوے کی اگر ہم بات کر لیں سنتی آلودگی کے کنٹرول کی اگر ہم بات کریں تو عالمی سطح پر آپ کو لگتا ہے کونسی ایسی کامیاب پالیسی اپنائی گئی ہیں جس سے بہتری آئی ہو اور کیا کوئی ایسی پالیسیز بھی ہیں جو پاکستان میں بھی ہم لوگ ایمپلیمنٹ کر سکیں یہ بلکل دیکھیں گاڑیاں تو انوار بھائی دیکھیں ساری دنیا میں ہی چلتی ہیں انڈرسٹیل پروکسک جو ہے وہ بھی ساری دنیا میں پیدا ہوتا ہے ہم سے کچھ ہی دور جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے اور بہت اچھا دور سے چائنا آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ انڈرسٹیل ریزولوشن دیسنٹلی انہی کے پاس آئی ہے لیکن آپ یقین کریں کہ بیڈنگ اور چائنا کے جو دوسرے شہر ہیں تو اس پر یہاں پر بھی فیشلے عرصے سے جو ہتاہی عرصے سے جو ہے وہ اس طریقے کی مسئل مسائل تھے لیکن بیسنٹلی جو ہے وہاں کی گورنمنٹ بہت ساری ایسے پولیسیز انٹروڈیوز کریں بہت سارے ایسے رولزیز اس وقت بیسنگ ہو گیا یہ چائنا کے دیگر جو انڈرسٹیل شہر ہو گئے وہ ان کی ائر کولیٹی باقاعدہ اس وقت اگر ریال ٹائم بھی ہم بات کریں تو گوڈ اور بیری گوڈ کے جو اس کا جو لیول ہوتا ہے اس کے اندر پول کرتی ہے دسپائیٹ انڈرسٹیل جو بھی ان کا بھون ہے یا ویکلز ہیں تو یہ بہت بینڈ میٹ جو چیزیں ہیں اسے ہم بہت آثاری سے کنٹول کر سکتے صرف آپ کی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے اور تھوڑا سا جو ہے وہ لاؤ کے اوپر یا جو بھی سٹینڈرڈ بنتا ہے جو بھی لاؤ زندے ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا ضروری ہے یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے ہمارے آگے آنے والی جنڈیشن کے لیے ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے اچھا جس سن سے آپ نے چائنہ کی مثال دی میں نے جون میں وزٹ کیا چائنہ کو میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر بڑے بڑے ائر پیوری فائرز انہوں نے ٹاور کی صورت میں لگائے ہوئے ہیں یہ کیا ٹکنالوجی ہے یہ ہم کیوں نہیں استعمال کرے جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں چیزیں نہیں رہ رہی ہیں پچھلے آٹھ دس سال میں سیچویشن ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس شاید لگانے کا یا یہ ایک بہت آتی جا کے جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اس پر بہت بڑی انگرٹمنٹ چاہیے لیکن جو اس وقت جو فور ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں جو ٹاکسک بیش اور ٹاکسک دھوہاں ہیں وہ پیدا ہو رہا ہے وہ آپ کو کراپس بڑھ نہیں چاہے ایٹلیس آپ اسے تو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لئے تو ہمیں کسی قسم کی ٹیکنالوجی نہیں چاہیے کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی باہر سے مدد نہیں چاہیے یہ تو ہمارا انٹرنل ساری جو ہے وہ مینجمنٹ کو اگر ہم اس کو مینج کریں اور جو ہمارے جو کسان حضر آتے انہیں ہم تھوڑا سا ڈائیڈ کریں اور تھوڑا سا جو رول بنا کے لاؤ بنا کے اگر اس کو ایمپلیمنٹ کریں اس پر پونی طور پہ جو ہے وہ بہت بڑا انٹرنل ساری دکھا جا سکتا ہے اس کے لئے نہ تو انویسمنٹ کی ضرورت ہے نہ کوئی بہت سے مدد کی ضرورت ہے پھر پالیسیز بنانی ہے لاؤ بنانا ہے اور اسے جو ہے وہ آپ کو ٹائنلی ایمپلیمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسا جب آت ایک تو کلائمٹ چینج کا آپ نے کہا کہ وہ بھی پرابلم ہے جو کہ پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے لیکن موسم کی بہتری کی جب ہم بات کرتے ہیں شجرکاری محمد سے آپ کو لگتا ہے کہ سموک کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جا سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ شجرکاری بھی ہوگی تو وہ نمی کے پھر جو مسائل ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا پروپر حل پھر کیا ہے دیکھیں بہت کل شجرکاری تو لازمی ہے لیکن اگر آپ سپیسیفکی اگر ہم لاہور کی بات کریں یا پجاب کی دیگر شہروں کی بات کریں تو کمپیرن کو کراکی جیسے بڑی شہر وہاں پر جو ہے وہ گرندی ان علاقوں سے کافی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس طریقے کے مسئلے مسائل جو ہے وہ ہم لاہور پجاب کی دیگر شہروں میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو میں کر دیں تو آل آل ریڈی آپ کے پاس کتنی زیادہ کرین بھی موجود ہے کہ اس کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایفیکٹس آنا شروع ہوں گے اور یہ بات نہیں ہے کہ شہرکاری جو ہے وہ پوری طور پر کرنا ضروری نہیں ہے ضروری تو ہے اپروس پاکستان جتنے زیادہ شہرکاری ہوگی یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے نہ صرف بلکہ آگے آنے والے سالوں میں جو کلائمیٹ چینز کے افیکٹ ہیں جو تیمپریچر ہر دوسرتے سار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹ پیز آ رہی ہیں تیمپریچر جو ہے وہ معمول سے انتہائی زیادہ ہے اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے جنوبی علاقوں میں کڑاچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اککتوبر کے مہینے میں بھی جون جولائی جیسا شبید ہفت اور گرم جو ہے وہ موسم دیکھنے میں آ رہا ہے پچھلے ہفتہ درستین سے پندرہ دن سے یہ بہت انیوزل ہے یہ شجرکاری جو ہے وہ صرف سموک کیلئے نہیں اس کے بہت سارے ایفیکٹ ہیں لیکن سموک کرنے کے سپیسیفک نہیں بات کی جائے تو یہ جو مین ریزنز ہیں جو پور ریزنز ہیں جو مینڈ میں ریزنز ہیں صرف ہم اگر انہیں ہی کنٹرول کر رہیں اس سے بہت بڑا ایفیکٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے دیکھنے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا سموک کے مسئلے کے جب ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شہروں تک یہ مسئلہ بڑے شہروں تک ہی محدود ہے یا پھر اگر ہم دہی علاقوں کی بات کریں وہاں پر کچھ اثرات اس کے کم ہیں نہیں دیکھیں دہی علاقوں میں بھی ہیں اگر آپ پنجاب کے ریزن کی اگر دیکھیں تو چاہے وہ کوئی بڑا شہر ہو یا کوئی گاؤں ہو یا کوئی چھوٹا شہر ہو اکروس پنجاب ایئر قولیٹی بہت زیادہ خراب ہے پیسلاباد میں مرید کے کے ریزن میں سیالکورٹ کے آس پاس دیگر جو اندرم پنجاب کے جو علاقے ہیں یہاں پر اگر آپ سب سویرے دیکھیں تو ہر جزہ پر ایئر قولیٹی ایملیٹ تین سو چار سو وہ پروس کری رہا ہوتا ہے نہ صرف بڑے شہروں میں بلکہ این علاقوں میں بھی جو ہے وہ پورا ریجن ہے جب دھوا پھیلتا ہے تو وہ کسی بورڈر کو یا کسی شہر کو نہیں جہت رہا ہوتا ہے وہ پورے ریجن کو جو ہے وہ اپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر آئیستہ 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 ہوا نہیں ہے پلائمیٹ چینج ایک طور کی طرح ہے لیکن جب یہ سیزن شیفت ہوتا ہے تو ہوایں جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے جب وہ ایک جگہ کانسنٹریٹ ہونا شروع ہوتا ہے پھیلنا شروع ہوتا ہے تو وہ اس جگہ سٹی کرنا شروع کر دیتا ہے اور آئیستہ آئیستہ پھیلتے پھیلتے وہ ایک بہت بڑے ریجن کو کور کر لیتا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری طرف آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے خاطرخواہ کام اگر وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں عوام کو اپنے طور پر پھر کیا کرنا ہے کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں ان تمام چیزوں میں کانٹریبیوٹ کریں تاکہ حکومت کے لیے بھی تھوڑا سا روم بنے ان کے لیے بھی کچھ مارجن نکلے کچھ کام کرنے کا ہم اپنی سائیڈ سے کیا ایٹفرٹ کر سکتے ہیں بلکل دیکھیں صرف ساری ذمہ داری حکومت کی تو نہیں ہے میں تو یہ حکومت کے عوام کی وہ حکومت سے زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ عوام گراؤنڈ لیول پر موجود ہیں اور یہ جو بھی core reason جو میں نے پتائے ہیں وہ بھی اگر ایک طریقے سے دیتا جائے تو عوام کی جانے سے ہی جنریٹ ہوتے ہیں جو ہمارے کسان ہیں یہ بھی جو پاکستان کی عوام کا ایک بڑا حصہ ہے تو وہیں سے جنریٹ ہوتے ہیں تو عوام کو بسیکلی نہ صرف حکومت کی جانے سے عوام میں awareness پیدا کرنی ہے اس کے بعد عوام پر کام ہے کہ وہ اپنے اس جس کے علاقوں میں اپنے آج پاس کے علاقوں میں اپنے آنے والے رشتداروں میں جنریٹشنز میں جو ہے وہ اس چیز کو implement کریں کہ ہمیں یہ چیز سے پچھنا ہے کیونکہ یہ آگے آنے والے کائن میں جو ہے وہ ہمارے یہی جو ہے وہ خطر بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگی تو عوام کی ذمہ داری تو شاید حکومت سے زیادہ ہے سب نے من جن کے بھی ایفرٹ کرنی ہے صرف اکیلی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یا صرف حکومت اگر صرف عوام سے ہرکی سوڑ دے تو عوام کی ذمہ داری نہیں ہے کلیکٹیو ایفرٹ ہے پورے ملک کو پورے علاقے کو پورے ریجن کو جو ہے وہ ملکے جو ہے وہ اس کے اگنس جو ہے وہ implement چیزیں کرنی ہیں تاکہ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ اگر ہم پوری طور پر ابھی جی اس چیز کو روک دینا بہت بڑا ایفیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ محولیاتی تذیعہ جواد میمہ صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے اور سموک کے اس ایشو پر ہم ڈسکس کر رہے تھے جس کے دوران یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچوں اور بزرگوں کی اگر ہم صحیت کے حوالے سے بات کریں ان کی صحیت کو اس حوالے سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ بڑے لوگوں کی نسبت وہ کافی ویگ بھی ہوتا ہے تو ہمیں انتبام جو ایشوز ہیں اس پر خود سے بھی دیکھنا چاہیے ساری ذمہ داری حکومت پر نہیں ڈال دینی چاہیے ہماری طرف جو احتیاط بنتی ہے وہ کرنی چاہیے ہمارے پاس جو بھی وحیکل موجود ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی مینٹیننس بروقت ہو اور ہماری کسی بھی وحیکل سے جو دھوے کا اخراج ہے وہ نہ ہو رہا ہو جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ میک شور کریں کہ انڈسٹریز بھی ان کی پروپر طریقے سے کام کر رہی ہوں وہ ہمارے شہروں کے اندر موجود نہ ہو بلکہ شہروں کے آؤٹسکرٹس میں انڈسٹریز ہونی چاہیے جس حوالے سے حکومت کی طرف سے لیجسلیشن بھی کی گئی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے بلکم بیک ٹو نیو پاکستان ناظرین ہم آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ یقینی طور پر آپ کی دھڑکنیں بھی بڑھا دے گا کچھ مناظر ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ ویڈیو اسپک سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوتی بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ واقعہ بھارت کی ریاست بنگلورو میں پیش آیا ہے جہاں ایک تینوے نے مسافروں سے بھری بس پر دھاوہ بول دیا یہ مناظر کیمرے میں ریکارڈ کیے گئے ہیں یہ واقعہ بنیر گھاتا نیشنل پارک میں پیش آیا اور اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے یہ ایک خوبصورت جنگل کے راستوں پر بس یہاں پر چل رہی تھی اور مسافر اپنے ادگرد کے مناظر کا لطف اٹھا رہے تھے کہ اچانک جیسے ہی بس رکی ہے تو وہاں پر ایک تینوے کھڑکی کے قریب آ گیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگلی جانور کس طرح اعتماد کے ساتھ بس کی کھڑکی سے لٹک گیا اس لمحے میں جو ایک خوف کی لہر ہے وہ ہر مسافر کے شہرے پر بھی نظر آ رہی ہے لیکن اس وقت فورچنٹلی بس کے ڈرائیور نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا اور فوراں بس کو آگے بڑھا دیا اور یقینی طور پر اس طرح کے واقعات پہلے بھی بہت بار ریپورٹ ہو چکے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس طرح کے جو لمحات ہیں وہ کسی کی زندگی کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور اسی لمحے میں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ایک جانب لوگ خوف کے عالم میں دکھائی دے رہے ہیں تو دوسری جانب جو تیندوہ ہے وہ اپنی فطری خوبصورتی کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو ہر کسی کے لیے ناقابل فراموش رہا ہے کیونکہ جیسے ہی ٹورسٹ یہاں پر موجود تھے وہ اپنے اس ابتدائی خوف سے باہر آئے اس جانور کی خوبصورتی دیکھنے لگ گئے اور پارک اہلکار کی طرف سے بھی بتایا گیا کہ خوش قسمتی سے سمبلے میں کوئی بھی سیاد زخمی نہیں ہوا لیکن یہ ایک یاد دہانی ضرور ہے کہ ہم جنگلی جانوروں کے قریب جانے کے دوران ہمیں ہمیشہ احتیاط ضرور برتنی چاہیے کیونکہ اس طرح کے بہت سے انفورچنٹ واقعات بھی ریپورٹ ہوئے ہیں جانور ایڈیئنٹ تو جانور ہی ہے کس طرح سے ریاق کرے گا کس طرح سے آپ کے ساتھ رہے گا آپ کا پالتو جانور تو ہے نہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا تو اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اس سے دوری بنائے رکھنا بھی ضروری ہے لیکن لمحہ ایک ایسا ہے کہ سیاہ اسے کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور یہ ایکسپیرینس جو ہے یہ نہ صرف آپ کے دل کو خوش کرتا ہے بلکہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیشہ جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کو یقینی بنانا چاہیے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ سٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں جانوروں کے ساتھ جس کے نتیجے میں پھر انہیں اپنی جان سے ہاتھ دونے پڑتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں تھوڑے دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں ایک مگرمچ کے ساتھ کرتب دکھائے جا رہے تھے اور اس مگرمچ نے اس شخص کے ہاتھ پر بہت زور سے کار لیا تھا پاکستان میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے ہمارے جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں ایسے جانوروں کے قریب جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جو پھر ان کے لیے بہت انفورچنیٹ رہتا ہے تو ایسے مقامات پر ہمیں چاہیے کہ جہاں جنگلی جانور موجود ہیں ہمیں وہاں پر اپنی حفاظت دوسروں کی حفاظت کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے تاکہ آپ قدرت کی خوبصورتی کا تو لفت پٹھائیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو محتاط رہنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوئن کریں گے ویلکم باک ٹو نیو پاکستان فضائی علودگی خصوصا سموک کے دوران صحت پر مزرستات پڑھ سکتے ہیں جن میں سانس کی بیماریاں ہیں الرجی ہے اور قوت مدافت میں کمی بھی شامل ہے اس سے پہلے بھی سیگمنٹ میں ہم فضائی علودگی کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اس مسئلے کو کاؤنٹر کرنا ہے ہمیں اپنا جو امیون سسٹم ہے اس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے کس طرح سے مضبوط بنانا ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ جسم ہمارا آلودہ ہوا کے اثرات سے بہتر طور پر امٹ سکے ماہرین سید کے مطابق کچھ غزائیں ہیں جو قوت مدافت بڑھانے میں مدد بھی دیتی ہیں اور علودگی کے جو نقصانات ہیں انہیں کم بھی کر دیتی ہیں فضائی علودگی کے دوران نہ صرف غزا کا انتخاب امپورٹنٹ ہے بلکہ حفاظتی تعدابیر بھی بہت زیادہ ضروری ہیں جیسے کہ ماس کا استعمال ہے گھروں کو صاف اور ہوا بند رکھنا ہے اور باہر کی علودگی سے بچنے کی کوشش کرنا ہے قوت مدافت بڑھانے والی وہ کون سی غزائیں ہیں جن کے استعمال سے ہم آج کل علودہ ماحول میں بھی اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں ہمارے غزائیت حمالہ خان ان سے مزید بات کریں گے ہمالہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے فضائی علودگی کے ساتھ کو کم کرنے کے لیے جب ہماری ڈیلی روٹین ہے اس میں ہمیں کون سی ایسی چینجز خوراک پر لے کر آنی ہے جس سے پھر اس مسئلے سے نمٹ سکیں جو کہ پچھلے سات آٹھ سال سے شروع ہو چکا ہے تینکیو سو مچ انوار بلکل جیسے فضائی علودگی یا اس طرح کے پینڈیامک ساتھ ہیں تب ہی ہم جا کر اپنی قوت مدافعت کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں تب ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری ایمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ لوہ ہے اور ہمیں اس کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ جنرل ہی ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک نارمل انڈیویڈیل کی ایمیونٹی ترو آؤٹ ڈیر لائف جو ہے وہ سٹرونگ رہنی چاہیے اس کو ایک خاص وقت پر جا کر حساس نہیں ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تو یہ کہ ترو آؤٹ ڈیر لائف آپ ایسی چیزوں کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹیڈ رہے اور کوئی بھی وائرس یا بیکٹیریا جب آپ کو باہر سے اٹیک کرے تو وہ اس کو پریونٹ کر سکے اور آپ کو ایلٹی میٹلی انفیکشنز اور ڈیفرنٹ قسم کی بیماریوں سے بچا سکے پاکستان میں سے بھی فضائی علود گیر پولیشن لینڈ پولیشن اور واتر پولیشن یہ ساری پولیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پاکستان میں جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمیون سسٹم جب اس طرح سے کام نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اگین بات بہیا جاتی ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے سٹرانگ نہیں بنایا ہوتا اب بات کرتے ہیں ہم فروٹس یا ویجٹیبلز یا ایسی کون سی غزائیں ہیں جن کا ہم استعمال کریں گے جسے ہماری ایمیونیٹی جو ہے وہ پریونٹ رہے گا آپ نے دیکھا کوویٹ کا جب دور آیا تھا اس میں جا کر لوگوں کو ہماری ایمیونیٹی پتا چلا تھا کہ ایمیونیٹی ہوتی کیا ہے اور پھر وہاں سے لوگوں نے ایمیونیٹی بوسٹر جو اس طرح کی چیزوں کا استعمال سٹارٹ کیا تھا کہ ہم ہماری ایمیونیٹی کوویٹ سے پریونٹ رہے سکے اسی طرح سے یہ جو پینڈامک ساتھ اس میں بھی سیم پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اگر دیکھا جائے ہمارے پاس ہنی شہد جو ہے وہ آل موش آر گھر میں موجود ہوتا ہے ہنی کے اندر ہمارے پاس انٹی سیپٹک پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں صبح نہار مو اگر آپ ایک گلاس پانی کے اندر ایک چمس شہد کا گرم پانی کے اندر ایک چمس شہد کا ڈال کر اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو انٹی سیپٹک پروپرٹیز بھی پروائیڈ کرتا اور آلٹیمیٹلی آپ کے امیون سسٹم کو بھی بوسٹ اپ کرتا ہے تو ہنی کے استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر ون لیکن ہنی کے استعمال وہ لوگ کریں جو شوگر کے مریض شوگر کے مریض بلکل یہی مچارہ سا کلیئر کر دیں کیونکہ ہم پھر سارے شروع جاتے ہیں بلکل شوگر کے مریضوں کے لیے آلٹرنیٹ یہ ہے کہ وہ دارچینی کا استعمال کر لیں اور لونگ کا استعمال کر لیں دارچینی اور لونگ کے اندر ہمارے پاس انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز موجود ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو دارچینی اور لونگ کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس کا کہواجات بنا کر اس کو صبح نہارم اگر استعمال کریں تو وہ ان کی امیونیٹی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپننٹ ہے جس کو بہت سارے لوگ اس لیے یوز نہیں کر رہے ہوتے کہ پسند نہیں ہے ٹیسٹ نہیں اچھا اور ڈیفرنٹ طرح کہ ان کو مسائل آ رہے ہوتے ہیں وہ ہے ٹیمریک ہلدی کی بات کی چاہے تو ہلدی کے استعمال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے انوار اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں ہلدی کو کسی نہ کسی فارم میں ایڈ آن کر رہے ہیں اپنی لائف میں تو ہمیں امیونیٹی بوسٹ بھی کر رہی ہے اور آلٹی میٹلی ہمیں انٹی انفلمیٹری پراپٹیز بھی پروائیٹ کر رہی ہے اور ڈیفرنٹ وائرسیز اور ان بیکٹیریہ سے بھی پرویٹ کر رہی ہے اب بات یہ کہ ہلدی کو استعمال کیسے کریں ایک تو سیمپل طریقہ یہ کہ آپ اس کو گولڈن ملک بہت سارے لوگ کنزیوم کرتے ہیں گولڈن ملک کی فارم استعمال کرنے ون ٹیبل سپون ہلدی لیں اس کو آپ دودھ میں ڈالیں اور اس کو کنزیوم کرنے شگر کے مریض بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے لئے ٹائمنگ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کیونکہ اچھا یہ سارے یہ نہار مو میں بات کریں وہ سے لوگوں کی پریکس تو یہ ہے کہ وہ رات کو پی کے سوتے ہیں کہ جسم کو ٹکور ملے گی صبح اٹھیں گے جو ہمارا صبح کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہمارا بھی اس ٹائمک جو ہوتا ہے وہ ایمٹی ہوتا ہے تو اس میں جب آپ اس ٹائم پر جو چیز کنزیوم کر رہی ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ فادیت پہنچا رہی ہوتا ہے ویسے تو آپ دن میں کسی بھی ٹائم پر دودھ کے استعمال کریں چیزوں کے استعمال کریں لیکن صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ آلٹی میٹلی بہتر ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے لئے اچھا حلدی کی بات کہہ رہے تھے کہ اس کو گولڈن مل کی فارم میں استعمال کریں دودھ کی فارم میں استعمال کریں شگر کے مریض استعمال کریں بلڈ پریشر کے کریں جتنے بھی پیشنٹ سے وہ ضرور یوز کریں اس کو لیکن اگرین دودھ کی کوالیٹی اور کونٹیٹی پر دیہان ضرور رکھیں اچھا اس کے علاوہ اس کا ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ پھکی کی صورت میں آپ ہافٹیبل سپون جو ہے ٹیمریک لے لیں اور اوپر سے پانی پی لیں جس طرح آپ انٹی بائیوٹکس یوز کر رہے ہوتے ہیں بولی لگتی ہے کھانے میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن آپ کریں یہاں پھر آپ ایسے کریں کہ اپنے کھانوں میں حلدی کے استعمال زیادہ کھڑتے ٹھیک ہے تو اس سے بھی ایلٹی میٹ لے آپ پریونٹ ہو رہے ہوتے تو یہ ہم نے بات کی امیونیٹی بووشٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ گارلک جو ادرہ کے ہمارے پاس وہ بھی بہت اچھا کمپورٹنٹ اگر ہم اس کے استعمال کر رہے ہیں اپنی ہمینیٹی کو بوشٹ کرنے کے لئے ادرہ کے استعمال ضرور کریں رو فرم میں کریں سالن کے اوپر ڈال کے کریں کہوا بنا کر اس کے استعمال کریں جس بھی طرح سے آپ کو فیوریبل لگتا ہے آپ اس کے استعمال ضرور کریں تین سے چار جو ہیں وہ میجر اوپشنز ہیں جو آپ کے گھروں میں عام روٹین میں بھی موجود ہوتے ہیں جن سے جو ہے آپ کے امیونیٹی بھی بوشٹ ہو رہی ہوتی آپ کو ایٹی میٹلی وہ فائدہ بھی پہنچا رہی ہوتے ہیں اچھا یہ ہم نے بات کر لی ڈیفرنٹ چیزوں کہ ہم آتے ہیں فروٹس اور ویجٹیبلز کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے کوویڈ میں کوویڈ کی بار ایکزامپل اس لئے دے رہی ہوں کیونکہ ہم نے وہی سے سیکھا ہے امیونیٹی بھی وہی سے سیکھا ہے وہی سے ہمیں چیزیں پتا چلیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد سے سبزی اور پھل فروش جو ہیں وہ ذرا بھڑ گئے ہیں ذرا چپے چپے پہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں سبزی فروش بھی زیادہ ہیں پھل فروش بھی زیادہ ہیں کیونکہ اس انٹرول میں لوگوں نے ایسیپٹ کیا تھا کہ ہاں فروٹس اور ویجیٹیبلز جو ہیں وہ واقعی ہماری امیونیٹی کے لئے بہت زیادہ امپورٹن ہماری جنرل ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ امپورٹن تو اس اسیپٹنس کے بعد لوگوں نے اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کر دیا ویچی جو ویری گوڈ پریکٹس تو یہ بڑی اچھی چیز ہے امیونیٹی کو بوسٹ کرنے کے لئے جیسے بہت زیادہ ائر پولیوشن آپ بات کر رہے ہیں سموگ اور ڈیفرنٹ چیزیں لاہور میں تو ویسی بہت زیادہ ہیں تو ان کے استعمال کے لئے فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال کریں اچھے اس پر پہلے ویسے تو بات کرتے ہیں جی کہ وائٹامن سی اینج ریش چیزیں لینی چاہیے ڈیفرنٹ چیزیں لیکن تین چار میں آپ کو پھلوں اور سبزیوں کے نام بتاؤں گی جیسے کہ ایپل کا استعمال ضرور کیا جائے ایپل اگر آپ چھلکے کے سمیت استعمال کریں پولی فینول اس کے اندر موجود ہیں ڈیفرنٹ وائٹامن اور منویلز موجود ہیں جو کہ آپ کی اوورال ہیلتھ کے لئے بہت اچھے ہیں ایپل تو آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی جنرل ہیلتھ کے لئے بہت اچھے تو امیونیٹی کے لئے بہت زیادہ اچھے اس کے علاوہ گریپس کے استعمال ضرور کیا وہ لوگ جو ایپل کو چھلکے کے ساتھ نہیں کھا سکتے وہ گریپس کا استعمال کریں گریپس کے استعمال کریں یا پھر آپ گریپ فروٹ جوس کے استعمال کریں یا گریپ فروٹ کا رو فارم استعمال کریں اچھے گریپ فروٹ میں بہت سارے لوگ کھا تو رہے ہوتے ہیں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم میں تو اس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو اس میں جو ایک غلطی کہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کیونکہ وہ ٹیسٹ میں تھوڑا خٹا ہوتا تو اس کے اندر شوگر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی چیز میں شوگر کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کی پراپرٹی کو ڈیشتروی کر رہے گی تو اگر گریف فروٹ کے استعمال کرنا تو اس کو ایز اسٹمال کرنا اس میں کسی قسم کی شوگر کا استعمال نہ کریں یہ 3 فروٹس میں نے آپ کو بتایا ہے امیونیٹی بوشٹن کے لیے سی ساتھ ساتھ ویش شیبلز کی بات کریں تو گو بی یا بند گو بی اس کے استعمال ضرور کیا جائے گو بی اور بند گو بی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ اسم کے نیوٹرنٹس موجود ہیں جو الٹی میٹلی امیونیٹی کے لیے اچھے ہیں بروکلی پاکستان میں اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی ہی اگر کوئی بروکلی پسند کرتا ہے تو وہ بھی ایک بہت اچھے جو پروٹین کا سورس بھی آپ کو اچھا مل جاتا ہے بلکل پروٹین کے سورس کے آپ نے بات کیا پروٹین بھی جو ہیں وہ امیونیٹی کے لیے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے پروٹین سے پاس سردیوں میں ایک سوغاد بھی ہے چیز لوگ استعمال بھی بہت کرتے ہیں وہ ہے سوپ سوپ کے استعمال بہت کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ہماری ہماری امیونیٹی پریونٹ ہو رہی ہے اور ہم انفیکشن سے بھی بچ رہے ہیں ایڈر ٹائم وہ آپ کو بہت زیادہ ریلیف پروائید کر رہا ہوتا ہے ورم پروائید کر رہا ہوتا ہے بہت اچھے انگریڈینٹ ہے لیکن اس کو بنانے کے جو طریقے آرہے ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو چکے ہوئے ہیں مطبع آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کیپسکم یوز کی ہے چکن یوز کی ہے اور ویڈنگر اور ڈیفرنٹ سوسز یوز کی ہیں اگر آپ سوپ بنانا چاہ رہے ہیں آپ ان سارے انگریڈینٹ کے ساتھ کوئی پروٹین ایسا چکن کے علاوہ یوز کریں جو ایلٹی میٹلی آپ کی امیونیٹی کو بوسٹ کریں اس کے لئے میں پریفر کرتی ہوں کہ مسور کی دال کا استعمال کیا جائے مسور کی دال ایک ایسا پروٹین ہے جو ایلٹی میٹلی آپ کی امیونیٹی کو بھی بوسٹ کر رہا بہت سارے لوگ کورن سوپ کے استعمال کرتے ہیں کورن کے اندر کارپس کا کونٹینٹ زیادہ ہے پروٹین کا کونٹینٹ کم ہے تو کورن کے ساتھ ساتھ اگر آپ دال مسور کے استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر پروٹینز بھی زیادہ ہیں وہ ایلٹی میٹلی آپ کی امیونیٹی کو بوسٹ کرنے کے لئے بھی بہت اچھا ہے تو دال مسور کے ساتھ ساتھ آپ وہ سوپ استعمال کریں تاکہ ایلٹی میٹلی آپ کو وامپ ملے ریلیف ملے اور آپ کیمنٹی بھی جو ہے وہ بوست رہے ہیں لیکن یہ جو سائیکی ہے کہ ہم نے جو سوپ پینے ہیں وہ بھی ہم نے سردیوں میں ہی پینے ہیں ہم نے درائی فروٹ کھانا ہے تو بھی ہم نے سردیوں میں ہی کھانا ہے یہ سائیکی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی ہے کہ جی درائی فروٹ کا سیزن آ گیا درائی فروٹ کا سیزن یہ کیا بات ہوئی کہ سردیوں میں ہی کھانا ہے یہ بہت گلت پریکٹس ہے درائی فروٹ اور نٹس کا جو ایک پورشن ہے نا ڈرائی فروٹ یا نٹس یا سیڈ کی بات کریں وہ پورشن ہماری ڈیلی لائف میں ضروری ہے ایک ہینڈ پھول نٹس جو ہیں وہ ایک رکمینڈڈ نارمل انڈیویل کو ہے کہ وہ دن میں ایک دفعہ ضرور لے بیڈ ٹائم پہ لے لے سناکس میں لے لے ویٹ لوس جو لو کریں وہ ضرور لے کیونکہ اس کے اندر ہیلڈی فیٹس موجود ہیں وہ ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ امپورنٹ ہے تو اگین یہ بڑی غلط میت آپ صحیح بات کریں ہم سیٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ جی ڈرائی فروٹس کے استعمال تبی کرنا یہ سردیاں آجیں کیونکہ یہ آلٹی میٹ لے ہماری امینیٹی وہ کچھ بھی اس طرح کا صرف وہ آپ کو وامت پروائیٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کی تاسیر تھوڑی سی گرم ہوتی ہے تو ہم ان کو سردیوں کے ساتھ اسوسیت کر دیں ایک بڑی غلط پریکٹس یہ بھی سیٹ ہے جی کہ گورے کی امینیٹی جو ہے کمزور ہے اور پاکستانیوں کی امینیٹی جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے یہ پاکستانیوں نے بہت غلط میت سیٹ کر لیے کیونکہ جب کوویڈ آیا تھا تو پاکستانیز بھی اتنی ہی تعداد میں افیکٹ ہوئے تھے جتنی تعداد میں باہر کے لوگ افیکٹ ہوئے تھے تو ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہماری امینیٹی لیکن ہم لوگوں نے اتنے وائرسز پہلے ہی لیے میں ہیں اتنی پولوشن میں ہم رہ رہے ہیں باہر کے گلے کھانے ہم کھا رہے ہیں ہمارا امینیٹی سسٹم تھوڑا سا کہیں نہ کہیں بہتر ہے لیکن اتنا بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگ امینیٹی بوسٹرز یا ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں وہ ضرور اس کا استعمال کریں بلکل ٹھیکا آپ نے کہ ہمارے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت سٹرونگ ہو چکے اندر سے اور بڑی ہم لوگ لڑ سکتے ہیں چیزوں سے تو وہ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کا استعمال ایک تو آپ نے کہا کہ پھل سبزیاں ہو گئی یہ ساری چیزیں ہو گئی لیکن بہت سے لوگوں کی پرابلم ہے کہ وہ پھر جاتے ہیں وائٹیمنٹس کی طرف سپلیمنٹس کی طرف تو کون سے وائٹیمنٹس سپلیمنٹس ایسے ہیں نام تو ہم کسی برینڈ کا سپیسیفک نہیں لے سکتے لیکن جو ان اثرات کو ہماری امینیٹی بڑھانے میں پھر ہلپفل ہو نہیں آج لوگوں کے پاس ٹائم ایک لمبی روٹین آپ نے بتائی ہے جو ہمیں فالو کرنی ہے پھر امینیٹی کو بہتر کرنے کے لیے اچھا انوار جب بھی سپلیمنٹس اور وائٹیمنٹس کی بات آتی ہے تو میں اس میں ایک چیز ضرور ایڈ آن کرتی ہوں کہ جب قدرت نے ہماری ڈیفرنٹ قسم کے فوڈ گروپس میں ملٹائی وائٹیمنٹس اور منورلز رکھ دی ہیں تو آپ پہلے اس کے ثرو اپنی ڈائیٹ کو پورا کریں آپ دیکھیں کہ ایک فروٹ جیسے اب سردیاں آ رہی ہے ہر چیز جو ہے وہ سیزن کے لحاظ سے سیٹ ہو چکی ہوئی ہے وائٹیمن سی اینری چیزیں کھانے کو ہم کہتے ہیں سٹریس فروٹس کھانے کو کہتے ہیں تو جیسے ہی سردیاں آتی ہیں مالٹا کنو مسمی ہر چیز آویلیبل ہو جاتی ہے آپ کے لیے اس کے اندر اتنے وائٹیمنٹس ہیں اتنے نیوٹرینٹس موجود ہیں کہ آپ کو سپلیمنٹس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ایک نارمل انڈیویڈیل جو ہے وہ چار کنو یا مالٹے یا مسمی جو ہے وہ ایک دن میں کنزیوم کر سکتا ہے تو آپ سوچیں گے اس کا کتنا زیادہ کانٹینٹ ہے جو دو صبح میں کھا رہا ہے دو رات میں کھا رہا ہے یا سناکنگ میں کنزیوم کر رہا ہے تو بڑی اچھی پریکٹس ہے اگر وہ اس طرح سے اس کو کنزیوم کر رہا ہے تو سپلیمنٹس و وائٹیمنٹس کی تو طرف بندہ تب جائے نا جب آپ آپ کے پاس کوئی ایسا فود گروپ ہی نہیں ہے جس کے تھوہ آپ اس کو پورا کر سکے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کے تھوہ آپ اس کو پورا کر سکے پھر ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ سپلیمنٹس لیکن تسلیت ابھی ہوتی ہے جب آپ سی ایسی کیے گولی بیت وائٹیمن سی ریچ چیز ہیں بلکل ایسی ہے اس کے ایمینٹی بوسٹنگ کے ساتھ اسوسییٹ کر دیا گیا ہے لیکن الٹیمیٹلی وہ ڈفرنٹ جو چیزیں ہیں اس کے لیے بنے گئی ہیں تو وائٹیمن سی ریچ چیزوں کا استعمال کریں وائٹیمن سی کے سپلیمنٹس لیں زنگ کے سپلیمنٹس کے استعمال کریں اس طرح کی چیزوں کا استعمال کریں تاکہ آپ کی ایمینٹی بوسٹ رہے لیکن اگین میں بار بار اس میں آڈ اون کروں گی کہ پہلے اپنے ایمینٹی کو فروٹس اور ویجٹیبلز کے تھرو بوسٹ اپ کر لیں وہ زیادہ اچھی پریکٹس ہے وہ زیادہ اچھے سے ایبزورب ہوگی وہ آپ کے گٹ ہیلک پہ کوئی افیکٹ نہیں ڈالے گی وہ آپ کو کسی قسم کی سائیڈ افیکٹس نہیں پروائیڈ کرے گی وہ آلٹیمیٹلی آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ بہت کر رہے گی اچھا دوسری طرف یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ڈائیٹ کا پورشن بھی ان کا ٹھیک ہے فروٹس ویجٹیبل پروٹین کا اور ساتھ ساتھ وائٹیمنز اور سپلیمنٹس بھی لے رہے ہیں تو جب آپ ایک لیمٹ سے بھی بڑھ جاتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہمیں ڈیٹوکسیٹی بھی ہر چیز کی بیٹ ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے ہر چیز کو اتدال میں ہم لوگ ہمیشہ سے بات کریں جیسے میں نے ابھی آپ کو بہت سارے آپشنز بتائے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے ہی آپشنز لینے کہ آپ صبح اٹھیں شہد کا کہہ بھی پیلیں گارلک بھی کھا لینے تیرمیلک بھی کھا لینے ایسے آپ نے نہیں کرنا ہر چیز کا پورشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ ultimately یہ آپ کی گٹ ہیلتھ کو ڈیسٹروائے نہ کر دے آپ کو ڈیفرینٹ کسیم کی بیماریوں میں لیور جو ہے وہ ہمیں بہت اچھا ڈیٹوکسی فائی کر رہا ہوتا ہے ہماری باڈی سے ڈیٹوکسیفیکیشن کا پروسس جو ہے پرائیم رول لیور کا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اس سے لیور نہ آپ کا افیکٹ ہو جائے ڈیفرینٹ چیزیں نہ افیکٹ ہو جائے اس لئے سپلیمنٹ اور وائٹیمینز کی طرف آپ تاب آئیں جب آپ کے فروڈ سے آپ کے فوڈ کے تھو آپ کی نیوٹریشن پوری نہیں ہو رہی وہ بھی کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے انسائیڈ ابزورپشن کا پروسس سلو ہے آپ کے گٹ ہیلتھ کا کوئی یشو ہے آپ کا میٹیبولیزم اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو ابزورب نہیں کر رہا پھر آپ جائیں ان چیزوں کی طرف وہ بھی اپنے کنسلٹنٹ کی ریکمینڈیشن کے مطابق وہ جتنی ڈوزیجیز ایڈجسٹ کریں ان کے مطابق آپ کریں اب جیسے ہم ایمیونیٹی کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں دو چیزیں اور بھی ڈسکس کرتی ہوں کہ سلیپ پیٹرن آپ کا ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بہت سارے لوگ ہیں جو صبح تین سے چار بجے کے قریب سو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو کیوں ڈسٹروئے کریں کیونکہ تین سے چار بجے کے قریب ایک ایسا ہماری باڈی کے میکنیزم ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جو ہماری ڈیٹاکسی فائی کر رہے ہوتے ہیں آپ اگر جاگ رہے ہیں اس ٹائم پہ آپ ڈیفرنٹ کی طرح کے سناکنگ کر رہے ہیں ویسے بھی جاگ رہے ہیں تو آپ کے باڈی کے میکنیزم ڈسٹروئے ہو جاتے ہیں جو ایسے ٹائم پر آپ جاگے ہی نا آپ اپنی سکلیپ پیٹرن کو بہت زیادہ مینٹین کریں پھر اگر آپ اس ٹائم پہ جاگ رہے ہوتے ہیں آپ جنگ فوڈ کی سناکنگ دوسرا فیزیکل ایکٹیویٹی کی طرف بہت زیادہ دہان دے اگر آپ اپنی ڈیلی لائف میں بیس سے پندرہ منٹ بیس منٹ تیس منٹ کی وک شامل کریں آپ برسک وک شامل کریں تیس تیس چلنا شامل کریں اپنی ڈیلی لائف میں تو وہ بھی ایلٹی میٹ لی آپ کی صحت ایمینٹی کو بہتر کرے گا بچوں کی اگر ہم بات کر لیں بزرگوں کی بات کر لیں کم عمر جو لوگ ہیں ان کی قوت مدافعت بہت زیادہ پھر کمپرمائز رہتی ہے ایسی سیٹویشن میں جیسے ابھی ہم سموک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ڈائٹ پیٹرن کیا ہونا چاہیے خاص طور پر بچوں کا الگ سے بتا دیں بچوں کا جنگ فوڈ کی جو کنسمشن ہے وہ تھوڑی سی کم کر دیں مائیں جو ہیں وہ کوشش کریں کہ ان کے لنچ بوکس میں کسی نہ کسی طرح سے فروٹ کا پورشن جو ہے وہ ضرور ایڈ آن کریں ملک کا پورشن جو ہے وہ ضرور ایڈ آن کریں گھر میں ناشتے میں وہ ملک کنزوم کریں وہ بہت اچھی پریکٹس ہے نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لنچ میں کسی نہ کسی طرح سے فروٹ کا پورشن آئٹ کریں وہی فروٹ جو ہم نے آلڈر ایج میں ڈسکس کی ہے وہی ینگسٹر کے لیے ایپل ہے بچے شوک سے کھاتے آپ اس کو ڈیفرنٹ طرح سے پیوری بنا دیں جس بھی طرح سے وہ شوک سے کھاتے آپ اس کو ضرور ایپل دیں کیونکہ ایپل تو جو ہے وہ ہماری ثرواروٹ ڈا لائف کے لیے بہت اچھ ہے گریپس کا استعمال ضرور کریں بچے گریپس کھا لیتے ہیں شوک سے جو اس کو ڈیفرنٹ قسم کی چیزوں میں آڈ آن کر کے دیں تو جب تک آپ اپنے بچے کی لائف میں جنگ فوٹ کو تھوڑا سا منیمائز کر کے فروٹ کے پورشن کو تھوڑا سا اپنی کریں گے نا وہ اس کے لئے سوٹے بلنی ہوگا آپ بچوں کے لنچ باکسز آج کل دیکھیں ان میں فرائیڈ آئیٹم کی قوانٹیٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بلکہ ہوتی ہی وہ ہے بہت کم آئے ہیں جو یہ پریفر کری ہوتی ہیں کہ ساتھ جو ہے ہم چھوٹا سا پورشن فروٹ کا یا ویجٹیبل کا ایڈ آن کریں تو جب تک آپ یہ پورشن آئیڈ آن نہیں کریں گے تو آلٹی میٹلی وہ ان کی صحت کو وہ ڈسٹروئے کرتے جائیں گے اس لئے امیونیٹی ان کے لئے یہی ہے کہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کرے پانی کا استعمال تھرو آؤٹ ہر ایج میں زیادہ کیا جائے لیکن اس کے ساتھ سا جو ہے فروٹ کا ویجٹیبل کی کنزمشن زیادہ رکھی جائیں نٹس کی کنزمشن ایک ریکوائیڈ اماؤنٹ میں اپنے بلڈ شگر لیولز کے کارڈنگ اپنے ہائٹ اور ویٹ کے کارڈنگ ضرور کریں نارمل ہی ہم ایک ہینڈ فول نٹس جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں وہ کھانا چاہیے تو وہ بیڈ ٹائم پر آپ ضرور اس کے استعمال دوسرا پانی کا انٹیک ان دروں میں کم ہو جاتا ہے سیکنڈلی آج کا سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ سیڈز کے حوالے سے فلیکس سیڈ، چیا سیڈ، میلن سیڈ، وارٹر میلن سیڈ یہ کتنے ہمارے لئے بہتر ہیں پانی کے استعمال کم ہو جاتا ہے اسی لئے ان کہواجات کی بات کی جاری ہے کیونکہ پانی کو ہار ٹائم سردیوں میں پانی کی فرم میں پیا نہیں جارہا ہوتا ان کہواجات کے استعمال کریں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں وہ بھی الٹی میٹی فروٹس کی فرم جو ہے وہ ہمارے پاس پانی بھی جارہا ہوتا ہے نیوٹرینٹ بھی جارہے ہوتا ہے وائٹمینز بھی جارہے ہیں فائبرز بھی جارہے ہیں جو کہ الٹی میٹی ایمپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے جیسے سیڈز کی بات کی یہ پھر اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کی اویرنس بھی جو ہے وہ پیڈنامک کے دنوں میں ہوئی تھی کہ ہم پتہ چلا تھا کہ ڈیفرنٹ قسم کے سیڈز ہیں بڑی اچھی بات ہے لوگ جو ہیں وہ ان سیڈز سے اویر ہیں اور اس کو کنزیوم کریں ہیلڈی فیٹس کے اپشنز ہیں ہمارے پاس صبح اٹھ کے اگر آپ نے ہار مچھی ہے سیڈز کے استعمال کرے پانے کے ساتھ ویٹ لوس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈیفرنٹ طرح کہ آپ کی باڈی کی جو جنرل ایکٹیوٹیز ہیں جو خراب ہو رہی ہیں جو گٹ ہیلتھ آپ کی سٹرونگ نہیں ہیں ان سائی چیزوں کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے سیڈز کے استعمال بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مہر غزائیت ہمارے خانمار ساتھ ان کانورسیشن تھی ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس اور پاکستان کی تقریری کامل شروع کیا گیا جس سے عدالتی نظام میں تبدیلی کی نئی لہر بھی پیدا ہوئی ہے خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یائی آفریدی کو بطور اگلا چیف جسٹس اور پاکستان آمزد کرنے کی سفارش کی جس پر ابھی صدر مملکت کی جانب سے دستخط بھی کر دئیے گئے ہیں یہ تقریری ایک تاریخی لمحہ ہے اور اب چھبیس میں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کے انتخاب کا جو عمل ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کیا جا چکا ہے جو کہ تین سینئر ججز میں سے کسی بھی ایک کو نامزد کرنے کے اختیار رکھتی تھی انہوں نے اپنے اختیار استعمال کیا اور اب یہ تمام تر محلہ مکمل ہو چکا ہے جس حوالے سے خواج عاصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ امید یہ کرتے ہیں کہ جسٹس یائی آفریدی چیف جسٹس کا عہدہ قبول کریں گے اس کمیٹی کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو کمیٹی کے نو ارکان نے جسٹس یائی آفریدی کے نام کی سفارش کی تاہم پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کے جو ارکان تھے انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی اس کے باوجود پارلیمانی کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے فیصلہ کیا اس کمیٹی میں شامل وزیر قانون عظم نظیر تارڈ نے بتایا کہ فیصلہ بہت سی مشاورت اور بحث کے بعد کیا گیا ہے حتیٰ کہ یہ پہلی کہا جارہا تھا کہ جو آئینی ترمیم حکومت کی طرف سکھی جارہی ہے یہ کی ہی اسی لئے جارہی ہے کہ جسٹس یائی آفریدی کو چیف جسٹس بنایا جائے لیکن اس وقت جو سٹیٹمنٹ ہے حکومت کی وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ مشاورت کے بعد کیا گیا بحث کے بعد کیا گیا اہلیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے جسٹس یائی آفریدی کو منتقب کیا گیا ہے اور خواجہ آصف نے بھی کہا کہ اس فیصلے کی احمایت کرتے ہیں یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے تاہم پی ٹی آئی نے اس عمل میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا حکومت تو ان کو اس اجداز میں شرکت کی دعوت بھی دی تھی کوشش بھی کرتی رہی لیکن پھر اس کوشش میں حکومت ناکام رہی اور اس تقرری کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے کہ فیصلہ پاکستان کی عدالتی نظام اور سیاست پر کس طرح سے اثر ڈالے گا سینئر تذیہکار ماجین نظامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ماجین صاحب بہت شکریہ مشروع میں جوائن کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس کی تقرری کی گئی ہے اس اوورال تبدیلی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں عدالتی نظام پر کس طرح سے افیکٹ کرے گئی ہے جی بہت شکریہ یقینا یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے ایک اہم پیش رفت ہے اگرچہ اس حوالے سے اختبات بھی موجود ہیں اور جس طرح سے ایک مہینے کے اندر جس سٹریٹیجی کے ساتھ یہ ساری ترمیم کو پلان کیا گیا اس سے کئی سوالیاں نشانات بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن حکومت کا یہ موقف ہے کہ جی پارلیمنٹ کی بالدستی کے لیے اس کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری تھا دوسری جانب جو ہم اس کی ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ بہرحال کہیں نہ کہیں حکومت اس مفروضے پر پریشان تھی اور ایک فیئر فیکٹر موجود تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر آئیں گے تو ہو سکتا ہے حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور یہ سسٹم نہ چل سکے تو اس کو بھی مددرزہ رکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے بہرحال اس کے اوپر سوالیاں نشان موجود رہے گا اب اس تقروری کی جانب آتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جسٹس یہیا اپریدی کے نام کے اوپر ابھی تک تو کوئی تنازعہ موجود نہیں ہے جو کہ بہت خوشائند ہے اور پولٹیکل پولرائزیشن اور اداروں کی حدود سے تجاوز کے اجامات کے اس دور کے اندر اگر کوئی ایسا نام آتا ہے تو وہ بہت اچھا نام ہو سکتا ہے لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی کئی چیف جسٹس ایسے آئے کہ جن کا آنے سے پہلے تاثر اور تھا لیکن جب وہ اپنی سیٹ پہ آئے اور اس کے بعد جو انہوں نے فیصلے دیئے اقدامات کیے اس سے وہ تاثر تبدیل ہو گیا اسی طرح ہمارے سامنے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی بھی کئی مثالیں موجود ہیں جس میں کہا تو یہ جاتا تھا کہ ان کی آنے سے کسی مخصوص طبقے کو یا جماعت کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے سامنے مجھے دو بڑے چیلنجز لگتے ہیں ایک کو یہ ہے کہ اس پولرائزیشن کے ماحول میں یہ کس طرح سے اگر یہ آتے ہیں تو یہ کس طرح سے تمام ججز کو لے کے چلتے ہیں کیا وہ اختلافات برقار رہیں گے ہم نے دیکھا کہ پچھلی کورٹ کے اندر یہ خاصہ مسئلہ موجود تھا اور اس وجہ سے عدلیہ میں کئی معاملات قرابی کی طرف بھی گئے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مخصوص رچستوں والا فیصلہ ہے اس میں بالکل ان کا اختلافی نوٹ تھا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس چیز کو سنجیدہ لیتے ہیں یا نہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہونا چاہیے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوئیشن ہے یہاں سے ان کی ڈیریکشن کا پالیسی کا پتا چلے گا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن مائی صاحب آپ کس طرح سے اس چیز کو ہم لابریٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈیفائن کس طرح سے کیا جا سکتا ہے جیسے حکومت اگر یہ منسٹ رکھتی ہے ہر ججز کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی بھی جج وہ آئین و قانون کے معبرہ تو نہیں جا سکتا کسی بھی پارٹی کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تو کیا ایک اس کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں حکومت کے پاس کوئی ریزن ہو یا ایک سکول آف تھوٹ کیا ہے حکومت کا کیونکہ الزام تو حکومت پر پھر یہی ہے کہ آئینی ترمیم کی ہی اس لیے کی گئی کہ جسیس جائے آفریدی کو لگایا جائے منصور علی شاہ صاحب نہ آئے یا منی بختر صاحب نہ آئے یہ بالکل اور اس خدشے کا اظہار وزیر دفاع خواج آسک نے بھی برملا کیا کہ ایسا لگ رہا ہے یا ایسا خوف موجود ہے یا ایسا تاثر ہے کہ الیکشن کے اوپر کوئی کوئی مارک ہوتا ہے یا الیکشن کا آڈٹ ہوتا ہے سپریم کارڈ کی جانب سے کوئی ایسی ڈائریکشن آتی ہے تو پھر یہ سارا سسٹم بھی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی تو یہ جس طرح میں نے پہلے نشان دے کی کہ یہ ایک فیئر فیکٹر بالکل آئینی ترمیم میں موجود تھا کہ آنے والے چیف جسٹس سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میں کوئی ایسا رفتہ نکالا جائے اور یہاں تک بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر ٹاپ تھری کے اندر انہیں کوئی ایسا نام نہ ملتا تو ہو سکتا ہے وہ آئینی ترمیم میں ٹاپ فائی بھی ڈال دیتے کیونکہ وہ انہوں نے اپنے مطلب کے حساب سے یا اپنی ایڈجسمنٹ کو دیکھتے ہوئے نام تجویز کرنے تھے اور ابھی یہی تأثور موجود ہے کہ ایک تو انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قربانی دی ہے اور دوسری جانب اپوزیشن سے یا اپوزیٹ سائیڈ سے جسٹس منصور علی شاہ کی قربانی لی ہے تاکہ وہ دونوں ہی سین میں بطور چیف جسٹس نہ رہ سکیں پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو کانٹیو کروایا جائے گا لیکن دونوں چیزوں سے پیچھیں ہٹتے ہوئے ایک تیسرے نام کے اوپر حکومت آئی ہے کیوں؟ کیونکہ اس سے فی الحال ابھی تک ایسا نہیں لگ رہا کہ حکومت کو اگر اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں ہوگا تو حکومت میں تھوڑا سا سیف پلے کیا ہے ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف پھر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اگر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے دکھائے دیتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریکہ انصاب بھی ہوتی ہے وہ بھی اگر اس طرح کی امنمنٹس لے کر آتی تو اس وقت اگر اپوزیشن میں مسلم نون ہوتی بی بس پارٹی ہوتی وہ بھی اسی طرح سے ریاک کرتے وہ بھی اسی طرح سے بیہیو کرتے تو یہ سسلہ چلتا رہے گا حکومتیں بدلیں گی اور اپنی مرضی کے چیپ جسٹس لگائیں گے یا جو بھی پارلیمانی کمیٹی ہوگی دوتا ہے اکثریت سے وہ نام کوئی بھی فائنل کر سکتے ہیں بلکل یہ بڑا اہم نقطہ اس لیے بھی ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کے دور میں بھی دیکھا کہ قانون سازی کیسے ہوتی تھی اسی طرح مسلم لیگ نون نے جو پلاننگ کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے لیکن اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے ایک اہم خبر ہے جو ہمیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی ہے چیپ جسٹس پاکستان کی تائناتی کے حوالے سے نوٹیفکیشن اس وقت جاری کر دیا گیا ہے بازابتہ طور پر کچھ دیر پہلے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ صدر مملکت آصیف علی زرداری کی طرف سے اس پر دستخط کر دیے گئے ہیں اور یہ جو ایڈوائزری تھی اس کو واپس بھیجوایا گیا تھا وزیر قانون کی طرف وزارت قانون نے ابھی بازابتہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے چیپ جسٹس آف پاکستان کی تائناتی کے حوالے سے اس وقت بازابتہ نوٹیفکیشن سامنے آ چکا ہے جسٹس یای آفریدی 26 اکتوبر کو عہدے کا حل پھٹائیں گے اور وہ تین سال کے لیے چیپ جسٹس آف پاکستان ہوں گے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اسام خبر کے حوالے سے جسٹس یای آفریدی کو چیپ جسٹس آف پاکستان تائنات کر دیا گیا ہے وزارت قانون نے اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے جسٹس یای آفریدی 26 اکتوبر کو عہدے کا حل پھٹائیں گے اس نوٹیفکیشن کے مطابق جسٹس یای آفریدی تین سال کے لیے چیپ جسٹس ہوں گے اہم خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شعر کر رہے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی طرف سے اس پر دستخط کر دیا گئے تھے اور ابھی چیپ جسٹس یای آفریدی کو اس وقت چیپ جسٹس اور پاکستان تائنات کر دیا گیا ہے وزارت قانون کی طرف سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جسٹس یای آفریدی 26 اکتوبر کو اپنے عہدے کا حال پھٹائیں گے جسٹس یای آفریدی تین سال کے لیے چیپ جسٹس ہوں گے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اسام خبر کے حوالے سے 26 آئینی ترمیم کے بعد حکومت کی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی تھی کمیٹی کے نوٹ کان نے جسٹس یای آفریدی کے نام کی سفارش کی اس میں ہم نے دیکھا اس تمام طرح عمل میں پاکستان تحریک انصاف اور سنی تحاد کانسل کے جورکان تھے انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی اس کے باوجود پارلیمانی کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے یہ فیصلہ کیا اس کمیٹی میں شامل وزیر قانون عظم نظیر تارڈ نے بھی بتایا کہ فیصلہ بہت سی مشابرت اور بحث کے بعد کیا گیا ہے اور تینوں ججیز کی اہلیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے جسٹس یای آفریدی کو منتخب کیا گیا اس کے بعد صدر مملکت نے دستخط کیے اس سمری پر چیف جسٹس آف پاکستان ابھی تائنات کر دیا گیا ہے جسٹس یای آفریدی کو وزارت قانون کی طرف سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جسٹس یای آفریدی چھبیس اکتوبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور تین سال کے لیے اگلے چیف جسٹس بھی ہوں گے نظامی صاحب ہمارے صاحب موجود ہے نوٹفیکیشن بھی ابھی جاری کر دیا گیا ہے کہیں نہ کہیں ڈاؤڈ تھا وزیر دفعہ خواج آصف کو کہ اگر منع کر دیں گے تو شاید پھر چوتھے نام کی طرف جانا پڑے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گزشتہ ایک سال کے جو واقعات ہیں ان کے اندر خاصی گہمہ گہمی اور ہی جان موجود تھا اور انسرٹینٹی غیر یقینی کی کیفیت تھی اس لیے یہ سارے خدشات کا اظہار کیا جاتا لیکن ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ معاملہ اسی طرف جائے گا اور اس کے اندر کو مشکل نہیں ہوگی تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ساتھی ججز کو لے کے چلتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کے حوالے سے وہ کیا موقف افتیار کرتے ہیں تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ان کی ڈائریکشن کا ان کی پالیسی کے بارے میں وضاحت اور نشاندہ ہی کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آئینی بینچ بنے گا اور اس میں کون کون سے مقدمات جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جائیں گے ان کا سپیڈی ٹرائل ہوگا نہیں ہوگا یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے administratively وہ کیا فیصلے کریں گے جس طرح جسٹس کونسا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کافی ساری پینڈنگ جو اپیلز تھی ان کو کلیر کیا ان پر فیصلے کیے سپیشلی جو کریمنل کیسز تھے اس حوالے سے انہوں نے بڑی توجہ دی تو اس وقت حکومت اور سیاست سے قطع نظر عوام کو بہرحال اس چیز کی مشکلات کا سامنا ہے کہ انہیں جوڈیشری سے اس طرح سے ایک سپیڈی ٹرائل کے تحت بروقت انصاف نہیں ملتا تو عوام کا یہ جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ان کی پلیننگ کیا ہوگی وہ کوئی ایسی پالیسیز دیں گے کہ جو implement کیے جا سکیں تاکہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور لوئر کورٹس کے اندر کچھ ایسا ہو سکے جس سے عوام کو فائدہ ہو لیکن مائی صاحب آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں یہ ہمارے سسٹم میں کتنا unfortunate ہے کہ چیف جسٹس کی تائناتی کے حوالے سے بات کریں آرمی شیف کے پارنمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں اس کا جو ایک ہم دیکھتے ہیں موازنہ کیا جاتا وہ یہی کیا جاتا ہے کہ اس چیف جسٹس کے بعد یا اس آرمی شیف کے بعد پاکستان کی سیاست کس رخ کی طرف جائے گی کیا موڑ اختیار کرے گی یہ کتنا unfortunate ہے یہ بالکل اس کی وجہ یہ کہ چونکہ یہاں پر جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہیں اور بدقسمتی سے سیاستدانوں کو دوسرے اداروں کی جانب ہی دیکھنا پڑتا ہے ابھی تربیم میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ تقاریر تو بہت کی جاری تھی لیکن وہی میاں نواز شریف تھے جو کالا کوٹ پین کے عدالت میں گئے پھر پینامہ کیس میں ان کے خلاف پیپنس پارٹی کا کیا رول رہا پھر تحریک انصاف کا کیا رول رہا اس وقت تحریک انصاف کے خلاف جب ادب اعتماد آئی تو اس میں باقی جماعت ہوا کیا رول رہا تو یہ سیاستدانوں کا بہرحال ایک قصور تو ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی بجائے پارلیمان میں حل کرنے کی بجائے پارلیمانی کمیٹیوں میں حل کرنے کی بجائے وہ انہیں ریفر کر دیتے ہیں دوسری طرف لے جاتے ہیں اور عدالت کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا کہ اگر پارلیمان کو مضبوط کریں گے تو ہی آپ کل کوئی شکوہ نہیں کہا سکتے کہ دوسرے اداروں نے کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ بیانت نہیں کی ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں نے نہیں سیکھا وہ تو آج تک بھی نہیں سیکھ پائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں سنیت اتحاد کانسل کی بات کریں انہوں نے بھی اس عمل میں شرکت نہیں کی ہے آپ کے خیال میں ان کی جو غیر موجودگی تھی وہ اس فیسرے کو کتنا متنازع بنا سکتی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس پر ریاک کیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس حوالے سے تنجیدہ حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے پہلے انہوں نے کمیٹی میں شمولیت کے لیے نام دے دی ہے اس کے بعد انہوں نے اس کا بائیکارٹ کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر حکمت عملی کا پارٹی کے اندر اختلافات کی وجہ سے حکمت عملی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا ایک ایمپریشن نہیں کریئٹ کر پا رہے تو پارلیمانی کمیٹی میں بھی اگر ان کا یہ کوئی ایشو تھا تو پہلے ان کو اپنی پارٹی کے اندر اسے حل کرنا چاہیے تھا اور پھرے ایک متفقہ موقف کے تحت اس میں جاتے اور اگر نہیں جانا تھا تو پھر لوگوں کو نومینیٹ کرنے کی انہیں ضرورت نہیں تھی تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو ان کے اندرونی خلافات ہیں اس کی وجہ سے پارلیمان کے اندر ان کا جو رول ہے وہ متاثر ہو رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بیریسٹور گوھر ہو علی عمین ڈرنڈاپور ہو عمر ایوب ہو یا سلمان اکم راجہ ہو جو جنرل سیکٹری ہیں ان کو ایک ایسی متفقہ حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے کہ تاکہ پارٹی کا جو امپریشن خراب ہو رہا ہے پہلے یہ توقع کی جاری تھی کہ ایک بہت بڑی احتجاجی تحریک چلے گی وہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے لیکن ایسا نہیں ہو رہا اس لیے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو امپریشن ابھی تھوڑا سا موجود ہے اس میں اضافہ ہو کمی نہ ہو یہ تاثر زائل نہ ہو تو انہیں ایک بہتر سٹریٹی کے ساتھ آگیا نہ پڑے گا میں آپ سے چاہوں گا آپ کے خیال میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نیا تقریق کا یہ جو طریقہ کار ہے ان فیوچر سپریم کورٹ کی ساخت اگر ہم دیکھیں یا ان کے فیسٹوں پر کوئی واضح فرق ڈالے گا دیکھیں اس میں دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ایک تو آئینی بینچز کا رول اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے پھر یہ ہے کہ آز خود نوٹس کے حوالے سے جو بڑے بنیادی فیصلے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوا کہ اس پر کس طرح سے چیزیں آگے چلتی ہیں تو یہ دو تین ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو دیکھ کے پھر یہ پتا چلے گا کہ یہ ترمیم فائدہ مند ثابت ہوئی یا اس کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ دو تین جو پوائنٹس ہیں میں ناکہ لے دو تین ماہ کے اندر اس کے اوپر جو پروسیڈنگز ہوں گی جو ڈسینز ہوں گے وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے اس پر سوالیاں نشانات دروس تھے یا واقعی اس سے کوئی عدالتی سسٹم میں بہتری ہوئی بہت شکریہ سینی تحزیہ کارماجی نظامی صاحب ہمارے سے دن کانورسیشن تھے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کامسل کی حالیہ بورڈ میٹنگ میں ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے تحت آئی سی سی کے چیئرمن اور آزاد ڈریکٹر کی مدت ملازمت کے قوانین میں تبدیلی کی تجویز دی گئی ہے اس سے پہلے آئی سی سی کے چیئرمن کی مدت دو سال تھی اور وہ زیادہ سے زیادہ چھے سال تک اس عہدے پر فائز رہ سکتے تھے اب دوبائی میں ہونے والی میٹنگ میں سفارش کی گئی ہے کہ یہ مدت تین سال کے دو دورانیوں میں تبدیل کی جائے یعنی چیئرمن اور آزاد ڈریکٹر چھے سال تک اپنی خدمات انجام دے سکیں گے اس فیصلے کے تحت بی سی سی آئی کے سیکیرٹری جائے شاہ یکم دسمبر سے اپنی پہلی تین سالہ ٹرم کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد وہ بی سی سی آئی کے حدے سے سبک دوش ہو جائیں گے یہ ایک اہم پیش رفت ہے جس سے جائے شاہ کے آئی سی سی میں کردار کا مزید اثر بڑھے گا دوسری جانب آئی سی سی نے اپنے بورڈ اجاز میں خواتین کی کرکٹ کو مزید فروغ دینے کے لیے کئی اہم اقدامات کی مزوری بھی دی ہے اس حکمت امنی کے تحرے دوہزار پچیس سے دوہزار اٹھائیس تک ہر دو سال میں خواتین کے ٹی ٹوانٹی ٹورنیمٹس منعقد کیا جائیں گے جس کا مقصد دوہزار تیس کے ومنز ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کی تیاری ہے چوبیس ٹیموں کو بہتر مقابلے فرام کرنے کے لیے بھی منصوبہ بندی کی گئی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے ایف ٹی پی فیوچر ٹورز پروگرام کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا جس میں دوہزار پچیس سے دوہزار اٹھائیس تک کے برنڈ اکوامی و مقابلوں کا شیڈیول شامل ہوگا آئی سی سی نے خواتین کی ٹیموں کی رینکنگ کے حوالے سے بھی نئے اصول متعارف کرائے ہیں جس کے تحت ہر ٹیم کو کم از کم آٹھ میچز کھیلنا ہوں گے اس کے علاوہ اسوسیٹ ممبر کی پانچ خواتین ٹیموں کو ونڈے انٹرنیشنل کا درجہ دینے کے لیے بھی ایک منصوبہ بنایا گیا ہے اور چیمپئنس ٹروفی دوہزار پچیس کی ہم بات کریں تو اس کی میزبانی پاکستان کرے گا اس حوالے سے آئی سی سی بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی تیاریوں پر اتپنان کا اظہار کیا ہے دبائی میں ہونے والے تین روزہ اجلاس میں پی سی بی کے چیئرمن محسن نقوی نے پاکستان میں ہونے والی تیاریوں کی تفصیلی رپورٹ پیش کی محسن نقوی نے آئی سی سی میمبرز کو پاکستان آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خود تیاریوں کا جائزہ لے سکیں آئی سی سی نے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ تمام انتظامات مقررہ وقت پر مکمل ہوں گے جس سے چیمپئنس ٹروفی کا کامیاب انعقاد ممکن ہو سکے گا اسی سارے صورتحال پر تذیعہ بھی لیں گے سپورٹس جنرلسٹ ہندوستان سے ہمیں جوائن کرے ہیں ماتھیوش مشرا ان سے سوالے سے مزید بات کریں گے ماتھیوش بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے کیسے ہیں آپ تینکیو بہت بہت شکریہ پھر سے مجھے انوائٹ کرنے کے لیے میں بہت ٹھیک تھا آگوں آپ کیسے ہیں شکر اللہ کال الحمدللہ تینکیو سو مچ پر جوائننگ اس اچھا جے شاہ کی بطور آئی سی سی چوہمن تین سالہ مدت کا جو آغاز ہے وہ آپ کو کہہ لگتا ہے کرکٹ کی جو ایک عالمی سیاست ہے اس پر کس طرح سے اثر ڈالے گا جی دیکھیں جے شاہ نے جو کام کیا ہوئے بی سی سی آئی کے ساتھ پانچ سال میں پچھلے پانچ سال میں ہم نے دیکھا انہوں نے کافی محنت کری ہے دو سپیشلی دو چیزوں کو آگے بڑھانے میں وہ ہے ویمنز کرکٹ اور کافی توجب دی ہے لیکس چرو کرائی ہے اور ویمن ڈورنمنٹ پر فوکس کیا ہے اور دوسری چیز ہے ٹیسٹ کرکٹ جو کی ایک بہترین فارمات ہے کرکٹ کا جو کی ڈے بائی ڈے جس کا جو پپلاریٹی گلتی جارہی ہے اس میں بہت کام کیا ہے تو زیادہ پرائز منی اور آل ڈیٹ جو انہوں نے کیا ہے وہ کرکٹ کی بہتری کے لے گیا تو مجھے لگتا ہے جو ان کا ٹریک رکورڈ رہا ہے اس حساب سے بہت اچھا ڈیسیزن ہے اور میرا خیال ہے ویمن ڈریکٹ پر کافی کام آگے اچھا ہونے والا ہے جب وہ آئی سی سی جوئن کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جے شاہ کے جسنا سے ہم دیکھ رہے ہیں بطور آئی سی سی چیئرمن اب وہ آ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے جسنا سے جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے کی بھی امید ہے خاص طور پر ہم تو پاکستان کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہیں گے بہت بڑا ہدا ہے ان کے پاس تو اگر ہم چیمپئنس ٹروفی کی بات کریں یا بائلیٹرل سیریز کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا آغاز بھی اب ہو سکے گا اس پر کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوگی سیاست کو اگر سائیڈ پر رکھا جائے جی اگر دیکھیں پولٹکس کو سائیڈ میں رکھا جائے تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے جہشاہ کے لیے نیوٹرل موقع ہے نیوٹرلی سوچنے کے لیے کرکٹ کی بہتری کے لیے اور میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں یہ ٹوپک جو ہے وہ ان کا سب سے پہلا جو ان کے پاس جو ٹاسک آئے گا جوئن کرتے ہی وہ یہی ہوگا چیمپئنس ٹروفی میرا خیال ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایک پوزیشن ہوگی ان کے لیے جس پہ انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے جوئن کرتے ہی پر میرا خیال ہے کہ انہیں اگر نیوٹرل یہ جو طاقت ملی ہوئی ہے جو پوزیشن ملی ہوئی ہے اس حساب سے انہیں بلکل نیوٹرل لینا چاہیے اور کرکٹ کی بہتری کے لیے تو بلکل یہ چیزیں شروع کرنی چاہیے ٹھیک ہے میٹھو شاہر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے میں دونوں طرف کے میڈیا ہاؤسز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں صرف ہندوستان پر تنقید نہیں کر رہا یا پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسزز ان پر تنقید نہیں کر رہا لیکن کہیں نہ کہیں ایک نیگٹیوٹی ہم دیکھنے میں ہمیں نظر آتی ہے میڈیا اس طرح کی ہائپ کریٹ کر دیتا ہے کہ جی ٹیم نہیں جائے گی ہم نہیں بھیجیں گے اس طرح کے سوالات اینکرز کی طرف سے بھی کیے جاتے ہیں جو فارمر کرکٹرز ہیں ہمارے ہاں بھی وہاں بھی جوش میں آکے کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی نہیں جائیں گے کسی صورت نہیں جائیں گے میڈیا کو کتنا پوزٹیف رول ادا کرنا چاہیے تاکہ چیزیں کہیں نہ کہیں سوٹ آؤٹ ہوں یہ جو کرکٹ ڈپلوم ایسی ہے یہ شروع ہو ابھی جی شنکر صاحب سولار اکتوبر کو پاکستان میں موجود تھے ایسیو سمیٹ کے لیے ایک اہم موقع تھا تو اگر ٹیمز بھی آتی ہے پاکستانی ٹیم بھی ابھی ونڈے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ہندوستان میں موجود تھی جی دیکھیں لوگوں کو تو مزہ آتا ہے جو چیز میں مزہ آتا ہے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں جو کونٹنک بکھتا ہے وہ لوگ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں ہمیں ہمیشہ چرچے میں رہتے ہیں نیوز میں رہتے ہیں اور یہ چیز تو ہمارے لیے الٹا بہتری کی چیز ہے وہ امپورٹنس ہمارا بنا رکھتا ہے ہماری دونوں ملکوں کی ٹیمز کا تو میرا خیال یہ نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لوگ ایک دوسرے کے گینسٹ بول رہے ہیں کیونکہ یہ ہائپ ہمیشہ رہتا ہے میڈیا میں لیکن پوزیٹیو سٹوریز جیسے میں ہر بار بات کرتا ہوں آپ نے ہر بار نیگٹیو سٹوریز پر نہیں کھیلنا چاہیے آپ نے پوزیٹیو سٹوریز بھی بولنی چاہیے تھا جو لوگ جنمنلی چاہتے ہیں اچھی چیز کرانا یا کرنا ان کو ایک پلیٹ فارم بھی ملے اپنا ایک نظریہ رکھنے کے لیے اور اس سے کچھ بہتر چیزیں ہوں ٹھیک ہے تو کیا امید پھر آپ کر رہے ہیں چیمپنز ٹروفی کے لیے جس طرح سے پاکستان کی طرف سے کافی پیشکش بھی اس حوالے سے کی گئی ہے بہت سے ایسے پلانز ہیں جو بی سی سی آئی کے ساتھ یا آئی سی سی کے ساتھ ابھی شیئر کیے جا رہے ہیں کہ وینیوز چینج کر دیے جا سکتے ہیں ہندوستانی ٹیم کے لیے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے لاہور اور آولپنڈی میں ہی میچز کھیلیں کھیل کے واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پی سی بی اگری ہے آپ کو لگتا ہے کوئی آپشن اس میں سے زیر غور ابھی ہندوستان میں بھی ہے کچھ اس پر سوچیں گے دیکھیں سوچنے کی بات تو ٹھیک ہے سوچنا تو چاہیے میرا خیال ہے جانا چاہیے بلکل کھیلنے کے لیے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی ایک میجر ٹورنمنٹ نائنٹی نائنٹی سکس کے بعد کبھی غوست نہیں کیا ہوا تو کتنا بروسہ کریں گے کہ تیاری کیسی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت تف ہوگا ڈیسیزن لینا کوئی بھی ٹیم کو وہاں آنے کے لیے میرا خیال ہے انڈیا کے لیے نہیں صرف باقی ساری ٹیمز بھی جو آئیں گے کیونکہ میجر ٹورنمنٹ پاکستان نے کی نہیں ہے کافی عرصے سے تو اور ابھی ہم نے یہ پچھ دیکھی تھی ملتان والی وہ پچھ بھی آپ کو پتہ یہ ہزار رن دو دن میں بن گئے تھے تو اس ٹائپ کی اگر وکیٹس ہوں گی تو تھوڑا مشکل ہوگا پاکستان کو یہ پروف کرنا کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم اچھا ٹورنمنٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو ایک وہ بہت بڑا چیلنج ٹھیک ہے اچھا اس میں اس میں میتھیو شاہر آپ سمجھتے ہیں دو چیزیں ہیں اس میں میری نظر کے مطابق ایک پہلی بات کہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے آئی سی سی ہاف تو میک شور کہ تمام انتظامات بہتر ہونے چاہیے باقی ٹیم کی جو ریزرویشنز ہیں وہ آئی سی سی نے ہی پورے کروا کے دینے ہے تھرو پاکستان پہلی بات اس میں یہ ہوگی دوسرا یہ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستانی ٹیم پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی تک کوئی بڑا ایونٹ نائنٹین نائنٹی سکس کے بعد نہیں کرایا لیکن جتنی بڑی ٹیمیں ہیں وہ اس پر پاکستان آ کر کھیل چکی ہیں ابھی بھی انگلنڈ کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے پہلے وفت آتے ہیں ہر چیز چیک کی جاتی ہے اس کے بعد ٹیمز آئیں ہیں کوئی ایسا انفورچنٹ واقعہ نہیں ہوا پیزیڈنچل سیکیورٹی تمام ٹیموں کو دی جاتی ہے نہیں جی وہ دیکھیں وہ جو طریقہ ہے وہ جو سیکیورٹی دی جارہی ہے جس طریقے سے بائی لیٹرال سیریز ہو رہی ہے پاکستان میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ ویسی اچھی سٹینڈرٹ کی سیکیورٹی کا خیال رکھا جارہا ہے لیکن جو یہ میجر ٹورنمنٹس ہوتی ہیں اب آئی سی سی نے بھی کوئی ٹورنمنٹ پاکستان میں کرائی نہیں ہے جو پریزنٹ کیا گیا ہے پی سی بی کی طرف سے کہ ہماری طریق ہماری ہمارا جو بھی پرپریشن ہے وہ ایسا ہے اور اچھا ہے اور آئی سی سی نے بھی اس کو ہم سب میرے خیالے دے دیا ہے کہ بہت اچھے سے آپ نے پرپیر کیا لیکن وہ جو میں کہہ رہا ہوں بھروسے کا جو فیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے آنکھ بند کر کے یہ کنٹری چلے جانا ہے ہم نے یہاں پہ یہ ٹورنمنٹ کرا تھی نہیں یہ ساری ٹیمز نے کھیلنا آرام سے سب ہو جانا ہے ہم بھی آنکھ بند کر کے احمد آباد پہنچ گئے تھے آپ بلکل پہنچے تھے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ ٹورنمنٹ بڑے اچھے سے ہم نے جو ہوسٹ کیا تھا اور گیمز اور یہی یہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امپلیمنٹیشن کا موقع تو دیں ہمیں کرنے تو دیں اب بات یہی ہے کہ بھروسہ کرنا مشکل ہے لیکن یہ دوسری بات دیکھیں میں صرف آپ کی پرائی نہیں کرنا چاہ رہا پاکستان ٹریٹ بورٹ کی لیکن یہ بہت اچھا یہ بہت اچھا موقع بھی ہے ان کیس اگر انڈیا چلے نہیں بھی آتی ہے پاکستان لیکن اور میڈلیسٹ میں کھیلتی ہے باقی اپنے گیمز لیکن اگر باقی ٹیمز آتی ہیں پاکستان کچھ میچز اٹلیسٹ ہوسٹ کرتی ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے اپنا ایک ٹریک ریکارڈ امپروو کرنے کا اور ایک پلیٹ فرم لوگوں کو دکھانے انٹرنیشنل ایونٹس کے ریوائیول کا بھی ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے اچھا بائیلیٹرل سیریز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں بائیلیٹرل سیریز پاکستان ہندوستان کی ہونی چاہیے کسی نیوٹرل وینیو پر ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اب شروع ہونی چاہیے ایک لمبا گیاب گزر گیا صرف ہائیپ کریٹ ہوتی ہے آئی سی سی کے ہی کسی مین ایونٹ میں تو جسٹریبیوٹرز ہیں یا ٹیمیں ہیں بڑا پیسہ کما سکتے ہیں پاکستان کا اور انڈیا کا جو میچ ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے دنیا میں بلکل اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کرکٹ کی دنیا میں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ گیم ہوتی ہے آج کی دیٹ میں وہ انڈیا پاکستان کا ہی گیم ہوتا ہے وہ کہیں بھی کھیل دے ہو ہم نے اس کا ایزامپل ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی دیکھا تھا جو اسٹریلیا میں ہوا تھا جس جس نمبر جتنے نمبر دونوں ٹیموں کے فانس آئے تھے ایم سی جی ایک دم پیکڈ ہاؤس تھا بہترین گیم تھا اس حساب سے میرا خیال ہے کہ نیوٹرل وینیوز کو ضرور دیکھنا چاہیے دوسرے کرکٹ بورٹ سے بات کرنی چاہیے اٹلیسٹ ہمارے بیچ ہمارے دو ملکوں کے بیچ میں کرکٹ شروع ہوگی تو ہمارا دونوں ٹیموں کا کرکٹ بہتر ہوگا اچھے پلیئرز ہمیں ملیں گے اور آبیسلی آپ جو کہہ رہے ہیں جیسے پیسے جو کماتے ہیں ان چیزوں سے وہ پیسے تو ضرور 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 تمائیں گے بہت شکریہ سپورٹس جنرلیس مہتیو شمشرا ہندوستان سے میں آپ نے جوئن کیا آپ کے وقت کے لئے بہت شکریہ ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کے دوبارہ جوئن کریں گے بلکم بیک ٹو نیو پاکستان ناظرین پروگرام کے حصے میں ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں اوبرتے ہوئے گلوکار حسنہ ان علی ہے جو اس وقت ہمارے حصہ سٹوڈیوز میں موجود ہے ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور ہم اپنے شو میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا نیا ٹالنٹ ہے اس کو اپنے شو پر بلائیں اور آپ لوگوں سے ان کی ملاقات بھی کرمائیں حسنہ ان سے آپ کی آج ملاقات کرائیں گے حسنہ ان بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لئے حسنہ ان کس طرح سے سنگیں کی طرف آنا ہوا سر سب سے پہلے میرے جو پردادا تھے نا وہ وارشاہ کی ہیر پڑا کرتے تھے ٹھیک ہے تو پھر ان سے میرے دادا جی میں ڈیویلپ ہوا پھر ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی شوق پڑ گیا یعنی کہ یہ پھر آپ کی فیملی میں ہی رن کر رہا ہے فیملی میں ہے لیکن وہ پروفیشنل نہیں اچھا پروفیشنل ہی نہیں کسی نے بھی کنٹینیو کیا آپ ابھی اکیلے ہیں جو اس کو پروفیشنل ہی کنٹینیو کر رہے ہیں جی جی بلکل تو گھر والے سپورٹ کرتے ہیں پورا جی بلکل سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے اب آپ نے بتایا پردادا بھی دادا بھی تو فادر نہیں تھے سنگنگ کی طرف ان کا رجعان نہیں تھا زیادہ ان کا شوق تھا لیکن وہ سنگنگ میں نہیں تھا سنگنگ میں نہیں تھا ٹھیک ہے اور کس طرح سے آپ نے پھر اس کو کنٹینیو کیا اور کتنی عمر سے آپ نے سیکھنا شروع کیا یا کتنی عمر سے آپ گھا رہے ہیں بیسیکل اس کا سب سے بڑا بینیفیٹ مجھے کرونا میں ملے کرونا میں ہی میں نے سٹارٹ کیا تھا اس کو ہارمونیم کو ٹھیک ہے وہ پھر فری ٹائم ہوتا تھا تو ہم سارا دن اس کو ہی دیتے تھے ٹھیک ہے اور سیکھا کسی سے کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہے جی سر یہ سیکھا تو میں نے ٹھیک ہے تو کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جو جنریشن ہے ان کی کوشش کہیں نہ کہیں آٹو ٹیونر کی طرف ہے خود سے اتنے انسٹرومنٹس وہ نہیں بجا پاتے ہیں سیکھنا مشکل ہوتا ہے زیادہ فوکس لڑکوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف سنگنگ کی طرف ہوتا ہے آپ کا دھیان کیسے آیا کہ میں ہارمونیم سیکھوں سر یہ بس شروع سیکھ لگاؤ ہوتا ہے ٹھیک ہے بس وہ لگاؤ اس طرف اس کو کنٹینیو کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے 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 اتش اک دتاو دیرا اتش سانے کتانے نوں اتش اک سانے دانجڑا اتش پانی نال بجھے دے اتش اک دادار کیڑا غلام فریدا غلام فریدا غلام فریدا اتش سک دادار اتش اک دادر اتش اک دادر یار ڈاڈیش کی اٹش ای دا سانے دس سانو لگ گئی بے اختیاری سانو لگ گئی بے اختیاری سینے دیں بچ نہ سمائی بے یار ڈاڈیش کے آتشے نائی بے یار ڈاڈیش کے آتشے عشق اویڑا بہن نہ دیں گا جیدہ داغن مست کریں گا تھا تھا ناچ نہ چائی بے یار ڈاڈیش کے آتشے نائی بے یار ڈاڈیش کے آتشے اے یار سانو لگ گئی بے اختیاری سانو لگ گئی بے اختیاری سینے دیں بچ نہ سمائی بے یار ڈاڈیش کے آتشے نائی بے سینگرز ہمارے شو میں آتے رہے ہیں سب سے زیادہ سینگر کسی کو بھی اگر دیکھنا ہوتا ہے لائی پرفارمنس سے ہم اس کو جج کر سکتے ہیں تو کتنی ریاضت پھر کرنی پڑتی ہے ڈیلی آپ کو سر یہ جتنی کرنے اتنی کم ہے جو استاد جی تھے انہوں نے دس دس کھنٹے بھی ریاضت کی ہے انہوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ ابھی تم صرف ریاضت کرو اور میں بھی کوشش کرنا ہوں اپنے طرف سے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم ہارمونیم کو دوں اور اس طرح سے پھر ٹائم مینج کرتے ہیں ساتھ سٹیڈیز بھی کر رہے ہیں ساتھ میں کیپس کالیج سے آئی سیائی سٹیٹیسٹکس کر رہا ہوں اور ساتھ میں میں کام بھی چھوٹا مٹا کرتا ہوں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ سنگیں کی طرف یا ایکٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں وہ سٹیڈیز کو سکپ کر دیتے ہیں کیونکہ پڑھائی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا اس حوالے سے کیا کہا ہے ساتھ میرا دراصل بزنس میں انٹرسٹ ہے تو اس لئے پارٹ ٹائم یہ میرا کام ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو بڑے پیشن کے ساتھ کر رہے ہیں فیورٹ سنگر کون سے ہیں کس سے انسپریشن ملی میرے فیورٹ سنگر ہیں وادت رمید صاحب ٹھیک ہے ان کو زیادہ تر میں سنتا ہوں اور کلاسیکل کی طرف ہی زیادہ آپ کا رجحان ہے جی بلکل اور کسی کو پسند کرتے ہیں ہندوستان میں پاکستان میں کوئی ایسا بڑا نام پاکستان میں استاد نصر فتح علی خان صاحب استاد گلام علی خان صاحب اور استاد بڑے گلام علی خان صاحب بہت بڑے نام ہیں بلکل یہ فیوچر کے کیا پلانز ہیں سنگر کو کس طرح سے کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو کیا سکوپ لگ رہا ہے آج کل پاکستان میں پاکستان میں یہ چیز بہت کم ہوتی جاری ہے لوگوں کا دھیان نہیں کسی اور طرف کیا ہوا ہے لوگ زیادہ تر پاپ روک ریپ وغیرہ سنتے ہیں صرف وقتی طور پر اپنا اپنا دل لگانے کے لئے لیکن یہ جو چیز ہے یہ صدا بہار ہے بلکل اسی ہے ہم نے دیکھا کہ جو سنگرز ہمارے تھے جو لیجنڈز ہمارے ہیں جو وہ گا کر گئے میں ہیں انہی کے ریمکسز اور ریمیک آج بھی بن رہے ہیں جی جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا تو انسپریشن کا جس سے آپ نے بتایا بہت بڑے بڑے نام ہیں ہم نے دیکھا کہ بڑی ریاضت یہ لوگ کرتے تھے بڑی پریکٹس کرتے تھے خدادا صلاحیتیں بھی ان میں موجود تھیں آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی کتنا لمبا سفر ہے آپ کا وہاں تک سر ابھی تو میرا شروع ہوا ہے ابھی سر تقریباً میرا 99% سفر ابھی پڑا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا پوری زندگی ٹھیک ہے ابھی کیا سنائیں گے میں ابھی اگلا گانا میں آپ کو بہت ہی وائرل سانگ ہوا ہے میرا دل یہ پکارے آجا ضرور موسیقی 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 آنڈھی آمو چلی آنشیاں لٹ گیا آنڈھی آمو چلی آنشیاں لٹ گیا پیار کا مسکراتا جہاں لٹ گیا لٹ گیا سنا سنا ہے جہاں آپ جاؤں میں کہاں تو سٹی ماں مجھے سمجھا جاں بیگا بیگا ہے سن ایسے میں ہے دل میرا دل یہ پکا نہیں آجا بہت خوب بہت خوب ہسنین اچھا ہسنین ہرمونیم کے علاوہ بھی کوئی میزکل انسٹرمنٹ اور بھی آتا ہے آپ کو سر مجھے تبلہ سیکھنے کا شوق ہے شوق ہے شوق ہے اور میں جب میرا یہ کام مجھے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں تبلہ کو بھی انشاء اللہ کنٹلیو کروں ٹھیک ہے اور ہرمونیم جو ہے یہ آپ نے کتنے عرصے میں سیکھا تھا یا اگر کسی نے سیکھنا ہو تو کتنا اس پر وقت لگ جاتا ہے سر یہ تو اس کے سکھاؤں پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح ایک چیز کو اپزور کرتا ہے اور دوسری بات استاد پھر جو ہوتے ہیں جتنی اس کے ساتھ دل لگی ہوگی اتنا ہی آپ کو اس کا سلحہ لگتا ہے آپ کو کتنا وقت لگا یا آپ کو کتنی مشکل ہوئی سیکھنے میں سر یہ جو سب سے پہلے میں بتا رہا ہوں اللہ کی دین ہوتی ہے یہ مجھے کرونا کی جو دن تھے نا ان میں میں سارا دن ان کو لگ رہا ہے تقریباً کم سے کم مجھے پانچ سال لگ گئے ہیں پانچ سال لگ گئے ہیں صرف اتنا کرنے میں ابھی میں اپنے آپ کو کوئی پروفیشنل نہیں ہے کوئی اتنا سنگر آٹسٹ نہیں سمجھتا ٹھیک ہے تو ابھی فیوچر کے کیا پلانز ہیں آپ کے فیوچر میں سر آگے میں پنجابی انیورسٹی سے بی ایسی ایس کروں گا اس کے علاوہ پھر اور بھی کافی پلانز ہیں میرے ٹھیک ہے اور جو فرنڈ سرکل ہے وہ کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے دوست یار ہوتے ہیں دوستوں کی جب محفل ہوتی ہے تو اب تو پھر وہ فرمائشیں بہت ہوتی ہیں گانے کی وہ بڑی رونک لگتی ہے اور سوشل میڈیا کے تروپ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایج مل جاتا ہے ایک سپورٹ مل جاتی ہے ڈیفرنٹ آپ چیز ہے اس پہ ہم کوئی بھی چیز کسی وقت بھی ہم دنیا کو انٹرٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ حسنین علی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے اور ناظرین جس طرح کے سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلاتفارمز ہیں ہمارے بھرتے ہوئے ٹیلنٹ کے لیے بڑے زبردست ہیں وہاں پر آپ اپنے چینلز بنا کر بہت آسان ہو چکا ہے آپ کے لیے دنیا تک اپنی آواز کو پہنچانا اپنے ٹیلنٹ کو پہنچانا تو امید ہم یہی کرتے ہیں کہ ہسنین بھی اسی طرح سے کامیاب ہوں گے ہماری بیسٹ وشیز ہیں ہسنین آپ کے ساتھ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ